جی بس فلاح و تبار و رحیم آپ سب کے سامنے کو فرنڈز آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ جو کورس ہے اس میں میں آپ لوگوں کو فلمورا کی ایڈیٹنگ کا بتانے مانا ہوں کہ آپ لوگ کیسے فلمورا بھی یوز کر کے ایک پروفیشنل ایڈیٹر بن سکتے ہو اگر آپ لوگ فلمورا بھی یوز کرتے ہوئے ایک وائٹ سکرین ویڈیو کی ایڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں اسٹاگرام کے لیے کوئی ریل ایڈیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ تمام چیزیں کیسے ہوگی اور اس میں میں ہر ایک وٹون شیئر کروں گا کہ جس کی آپ لوگوں کو فیوچر میں کسی بھی بلد ضرورت بڑھ سکتی ہے اور پوری گوشش یہ ہوگی کہ اس ویڈیو میں وہ تمام چیزیں بتا دوں کہ جس کے بعد میں آپ کو بھی اور ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے مطلب یہ کہ ایک ہی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے تمام چیزیں ہو جائیں اور اگر آپ لوگ فائبر کو جانتے ہوں تو آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیو ایڈیٹرز کے لیے یہاں بھی بے شمار جوپس اویلی بننا ہے اب ایک مینور کی ویڈیو ایڈیٹ کرنے کا یہاں بھی کتنا پیسہ چارج کیا جا رہا ہے پانچ مینور کی ویڈیو ایڈیٹ کرنے کا کتنا پیسہ چارج کیا جا رہا ہے ہم ان دومان چیزوں پر بھی بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم فلمورا پہ اپنے چپٹر ون سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ یہاں پہ اپنی ویڈیو کو کیسے لے کر آتے ہیں اور پھر یہاں سے آپ اس کی ایسپیکٹ ریشوز وغیرہ کیسے چینج کرتے ہیں فرنز ایمپل میرے باس میں یہ ایک ویڈیو ہے جسے ہم نے اٹھا دیں یہاں پہ رکھا اب مجھے سب سے پہلے اس کا ایسپیکٹ ریشو دیکھنا ہے کہ میں اسے کیا شورٹ کے لیے ایڈیٹ کرنے والا ہوں یا پھر وائٹ سکرین کے لیے ایڈیٹ کرنے والا ہوں ویسے یہ تمام چیزیں جب آپ سلمورا کو اپن کرتے ہیں تو آپ کے خوف پہ بھی آ جاتی ہیں جہاں سے آپ نیو پروجیکٹ یا پھر کریئر پروجیکٹ میں جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو ایسپیکٹ ریشوز کا اپنی ملتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ لوگ وہاں سے سلیکٹ نہیں کرتے ہیں تو آپ کس پلیئر پہ رہتے ہوئے آپ کو یہاں پہ یہ ایک سکرین کا اپنی ملتا ہے اب اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو چینج پروجیکٹ ایسپیکٹ ریشوز کا اپنی ملتا ہے آپ یہاں پہ آ جاتے ہیں اس وقت میں آپ میرا جو ویڈیو دیکھتے ہو جو بنا ہوا ہے یہ ہے کوئی وائٹ سکرین جس کے لیے میں نے سکسٹین بائی نائن کو یوز کیا ہے اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہ میرا ویڈیو اس چگہ پہ گیا ہے یہ سکسٹین بائی نائن کا ہے میں اس کا جو والیوم ہے اسے آف کر دیتا ہوں تو ہم میرا جو آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اب اگر آپ لوگ سیم ویڈیو کو جو ہے شورٹ پہ لے کر آنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ واپس یہاں پہ آئیں گے چینج اسپیکٹ ریشو پہ کلک کریں گے وائٹ سکرین کی جدہ آپ لوگ یہاں پہ لے کر آئیں گے نائن بائی سکسٹین پیسے یہاں پہ تین چیزیں زیادہ نیوز ہوتی ہیں سکسٹین بائی نائن ون بائی ون ون بائی سکسٹین ون بائی ون جو ہے وہ انسٹاگرام کے لیے ہوتا ہے نائن بائی سکسٹین جو ہے یہ موسیلی شورٹس کے لیے ہوتا ہے تو ہم یہاں سے اس کا اسپیکٹر فیڈیو کرنے دیتے ہیں کسی اور چیز کو چینج کرنے کی ضرورت ہمیں نہیں ہیں وہ پہ بھی کلک کھی گئے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اب اس کے لیے بھی یہاں پہ اپنے پاس میں دو چیزیں ہیں یا تو آپ اس سے یہاں سے پکڑیں اور زوم کر دیں تو میرا جو اتنا ویڈیو کا ہے وہ جسٹ ہمیں یہاں پہ دکھائی دے گا جیسے کہ میں آپ لوگوں یہاں پہ بلے درگے دکھا پی دیتا ہوں اس کا دوسرا طریقہ کیا ہے جیسے کہ آپ ملٹپل شورٹس کی ویڈیوز دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اس ویڈیو کو بالکل اپنے سینٹر میں ہی رہنے دیتے ہیں جیسے کہ یہ ہے باقی اس کا جو یہ اوپر والا ایریا خالی ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ان جووں پہ ہمیں کچھ ٹیکس یا پر کچھ پکچر نظر آ رہی ہوتی ہیں جیسے کہ ہم یہاں پہ یہ ایک پکچر لگا دیتے ہیں ان سے اٹھا کر اس شگہ پر رکھ دیتے ہیں اور پھر ایک اور یہاں پہ پکچر لگا دیتے ہیں اور اس پکچر کو اٹھا کر ہم یہاں نیچے اس شگہ پر رکھ دیتے ہیں اب اگر میں اپنے اس ویڈیو کو بلے کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ میرا ایک شورٹ ویڈیو بن چکا ہے اب اس پر سانس وگرہ کیسے ایڈ ہونا ہے ان تمام چیزوں کو اپنے ہم بات کریں گے اب یہ موک کرتے ہیں اپنے نیچ سیپٹر کے دور تو اس سیپٹر میں ہم بات کریں گے کہ ہم اپنے پروجیکٹ میں میڈیا کو کیسے امپورٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس یہ ایک ایریا ہے آپ یہاں بلس پہ بھی کلک کر سکتے ہو اثر وائز آپ لوگ یہاں پہ دو ورس پہ کلک کرتے ہو تو آپ کی فائلز آپ کے پاس میں اوبن ہو جاتی اب ہمارے پاس یہاں پہ مختلف فائلز ہیں اب کسی بھی ایک فائل پہ جو ہے یہاں پہ لاس طرف اپنے پاس میں امپورٹ کر سکتے ہو اب میں اس پہ کلک کرتا ہوں اس آپشن کو ذرہ ورس سے سمجھ دیئے گا جب آپ کا سسٹم کسی بھی پروجیکٹ کے ساتھ یا کسی فائل کے ساتھ میں میچ نہیں کرتا ہے تو یہ پھر آپ کو اپشن دیتا ہے کہ آپ اس ویڈیو پہ پر پروجیکٹ فائل بنانو سو دیٹ آپ کا جو ویڈیو کا ہے وہ ٹھیک سے چلے بیچ میں روکے نہ اگر آپ لوگ یہاں پہ دیکھو تو یہ کوئی فلوڈنگ کرتا ہے یہ اس ویڈیو کو خلقہ سا کمپریس کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا جو ویڈیو کا ہے ہمارا جو ایڈیٹنگ ہے وہ بالکل سووٹھ رہتا ہے اب جیسے کہ میرے پاس میں یہاں پہ ایک نیو ویڈیو گئے تو ہم نے اسے یہاں سے اٹھایا اب یہاں پہ ہمیں دو آپشنز ملتے ہیں ایک تو یہ کہ کیا آپ اپنے میڈیا کے ساتھ میں اسے میچ کرنا چاہتے ہو یا پھر یہ کہ جو آپ نے پروجیکٹ اپنا بنایا ہوا ہے کیا اس کے ساتھ میں اسے میچ کرنا چاہتے ہو میں کہتا ہوں ہاں میرا جو پروجیکٹ ہے میں اس کی سیٹنگ پر رکھنا چاہتا ہوں اگر آپ لوگ اسے میڈیا کے ساتھ میں رکھنا چاہتے ہوں تو آپ لوگ اسے یہاں پہ کلک کرو گے اگر پروجیکٹ کی سیٹنگ پر رکھنا چاہتا ہوں تو میں اسے یہاں پہ کلک کروں گا اب مجھے اس کا اسپیکٹریسو چینج کرنا ہے میں واپس یہاں پہ آؤں گا چینج اسپیکٹریسو پہ کلک کریں گے 9 x 16 کو ہٹا کر 16 x 9 کریں گے و کے بھی کلک کروں گا تو آپ کا جو ویڈیو ہے وائٹ سکرین میں آ جاتا ہے اب ایک اور چیز سامنے لیکن اگر آپ لوگ میڈیا کے لیچے دیکھیں تو آپ کو یہ پروجیٹ میڈیا نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ یہ ملٹیپل فولڈرز ہیں اور آپ یہاں پہ مختلف فولڈرز بھی بنا سکتے ہیں اب ان فولڈرز میں ایک فولڈر میں نے رکھا ہو گا ہے گلوبل میڈیا گلوبل میڈیا کے کیا فائدہ ہوتا ہے تو آپ دیکھو کہ یہاں پہ میرے پکچر بڑھا ہے اور میرے پاس میں یہ ایک ویڈیو بڑھا ہے اگر میں اس ویڈیو کو پلے کرتا ہوں تو اس ویڈیو کو دیکھ کر کیا بتا لگا کہ اس قسم کی ویڈیوز ہمارے مین ویڈیو کے اینڈ پہ آتی ہیں جیسے کہ میں اسے یہاں سے اٹھا کر نیچے رکھ دیتا ہوں اور ہمارا یہ جو ویڈیو ہے بن چکا ہے اب اگر اسے میں یہاں سے پلے کرتا ہوں اسے میں ویڈیو کو آوڈیو کو ذرا فنش کر دیتا ہوں تو کیا دیکھو گے کہ جیسے ہی میرا یہ ویڈیو اینڈ ہوگا اس کے بعد میں میرا وہ سیکنڈ ویڈیو پلے ہو جائے گا اب جب ہم اپنی فائلز کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور فلمورا کو ہم یہاں سے کلوز کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہماری یہ جو فائلز ہوتی ہیں یہ بھی ختم ہو جاتی ہیں یہاں سے ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں مگر یہاں ایک آپشن اویلیبل ہے کہ اگر آپ اس فولڈر میں اپنے لوگوز کو جو اینڈ ٹائٹلز ہیں انہیں اگر آپ سیو کر دیتے گو تو اگر آپ اپنے فلمورا کو کلوز بھی کر دو گے تو یہ چیزیں ہمیشہ آپ کے پاس میں سیو رہتی ہیں تو آپ کے پاس میں یہ گلوبل میڈیا کا اپشن ہوتا ہے آپ اس پہ کلک کرتے ہو پلاس پہ کلک کرتے ہو اب یہاں پہ آکر آپ جو چیز بھی ایڈ کرنا چاہو گے تو وہ چیزیں یہاں پہ ہمیشہ سیو رہیں گی اگر آپ اپنے فلمورا کو یہاں سے پلوز بھی کر دیتے ہو تو ان کے کچھ بھی اثر نہیں پڑتا ہے اور آپ یہاں پہ ونٹیپل فولڈرز بھی ایڈ کر سکتے ہو جیسے کہ میں اس پہ ریڈ کلک کرتا ہوں تو آپ یہاں سے فولڈر کا نیم بھی چینج کر سکتے ہیں ایڈ ایڈ نیو فولڈر بھی کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ اپنے میوزیک کچھ ٹرالزیشنز یا کوئی ایسے کلپس جنہیں آپ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ یہی پر ہی تو آپ انہیں یہاں پہ لاغر سیو کر سکتے ہیں اسی جب میں رہتے ہوئے اگر آپ اس آپشن میں آؤں تو ہمیں یہاں پہ اپنے اس میڈیا کو سوٹ کرنے کا آپشن بھی ملتا ہے کہ آپ اسے کس سریجر سے دیکھنا چاہتے ہو کیا آپ اسے لسٹ میں دیکھنا چاہتے ہو کیا آپ اسے جو ہے ڈیوریشن کے حساب سے دیکھنا چاہتے ہو یا پھر آپ لوگ اسے ڈیٹ وائز بھی رہے سکتے ہیں میں اسے نیم پہ کرتا ہوں اور اس کا جو ویو کہیں اسے میں کر دیتا ہوں لارج تو میرے پاس جتنے بھی ویڈیوز ہیں وہ لارج میں نظر آ رہی ہیں اگر آپ لوگ چاہو تو اسے ویو میں رہتے ہوئے ویڈیو کرو گے تو یہاں سے یہ سمال ہو جائے گا تو یہاں پہ یہ بھی فوٹ آس اپشن تھا جسے آپ کو بتا رہا میں نے جو ہے مناسب سمجھا ابھی ہم وہ کرتے ہیں اپنے نیک شپٹر کے دل اس شپٹر میں ہم بات کریں گے ورک سپیس اینڈ لی آؤٹ کے حوالے سے اب جیسے کہ آپ کو یہاں پہ یہ ایک منیو نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ کو یہ پلیئر نظر آ رہا ہے اس سبہ پہ اگر آپ دیکھو یہ جو ایک باکس نظر آ رہا ہے یہ ہے لی آؤٹ موڈ اس پہ آپ کلک کرو میں ڈیفالٹ پہ کلک کرتا ہوں تو یہ اس کا جو لی آؤٹ ہے اسے چینج کر دیتا ہے اب یہ آپ کی استعمال پہ ہے کہ آپ کس قسم کا کام کر رہے ہو پر آپ کو کس قسم کا لی آؤٹ چاہیے میں پھر سے یہاں پہ آتا ہوں آپ کو یہاں پہ اورگناس کو آپشن ملتا ہے اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ یہ آپ کو میڈیا کے لیے زیادہ سپیس دیتے تھے آپ کا جو ویڈیو ہے وہ کم سپیس لے گا آپ کو یہاں پہ ٹائم لائن ہے اس کے لیے بھی کام دے گا ہے پھر نیکس ہمارے پاس میں ایک اور یہاں پہ لی آؤٹ ہے یہ ہے ٹائم لائن جیسے کہ اس کا نیم ہے ٹائم لائن یہاں پہ ہمیں ٹائم لائن کے لیے بہت اچھی جگہ مل جاتی ہے جیسے کہ میں نے بولا یہ آپ کے یوز پر ڈیبینڈ کرتا ہے کس قسم کا کام کر رہے ہو اسی قسم کا جو لی آؤٹ ہے آپ لوگوں کو وہ سوٹ کرتا ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس میں ایک اور ہے موڈ یہ ہے شارٹ ویڈیو کے لیے اب دیکھیں گا شارٹ ویڈیو ہماری جو ہے ورٹیکل ہوتی ہے ہمارا جو بلیئر ہے وہ بھی یہاں پہ ورٹیکل یہا چکا ہے پروجیکٹ کی انفرومیشن یہاں پہ شو ہو جائے گی شارٹ ویڈیو ہماری ہمیشہ ایک منٹ کی ہوتی ہے تو اس کے لیے جو ٹائم لائن ہے وہ بھی بہت مختصر سا ہے مگر یہاں پہ بھی اچھا کھا سا سپیس آ جاتا ہے اور یہاں پہ ہمارا یہ جو ویڈیو کے اریا ہے وہ آ جاتا ہے فرق زیمبر ہم یہاں پہ ورٹیکل ویڈیو ایڈیٹر کے دیکھتے ہیں سو دیٹ ہمیں اس کا آئیڈیا ہو سکے اچھا آپ دیکھو میرے پاس میں یہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں اگر آپ جاننا چاہو کہ یہ ویڈیوز میں کہاں سے لیتا ہوں اس کے لیے بہت سی ویب سائٹس ہیں پھر بھی آپ لوگوں کو ایک دو ویب سائٹس بتا دیتا ہوں پینزلز ڈاٹ کام ہے یہاں سے بھی آ کر آپ ایسے ویڈیوز لے سکتے ہو اور پھر ایک اور ہے پینزلز یہاں سے بھی آ کر آپ کو ویڈیوز اور پکچیز ملتی رہتی ہیں تو میں جتنی بھی اپنی ویڈیوز میں چیزیں یوز کرتا ہوں وہ تمام چیزیں میں یہی سے آسل کرتا ہوں بہرہا ہم واپس آتے ہیں اپنی اس ویڈیو پر میں نے اس ویڈیو کو یہاں پہ ایڈ کیا تھا تو اس نے مجھے پروکسی فن بنانے کے لیے کہا تھا میں نے اس کا پروکسی فن بنان جائے اب جب میں یہاں پہ ایڈیٹنگ کروں گا تو یہ میرا ویڈیو جو ہے وہ سموت رہے گا آپ اس ویڈیو کو یہاں سے اٹھاتے ہو نیچے لے آتے ہو مجھے یہاں پہ پروڈیٹ سیٹے رکھنی ہے یا میڈیو میڈیا کرنا ہے میں اسے میڈیو میڈیا کرتا ہوں کیونکہ جیسے ہی پائل ہے مجھے یہ فائل بیسی ہی چاہیے اب دیکھیں اب میں یہاں پہ شارٹ ویڈیو بنا رہا ہوں تو میرے پاس میں یہ ایک ایڈیا ہے جو کہ مجھے کلیر بھی نظر آ رہا ہے یہاں پہ پروپٹیز اس کے اوپن ہوئے گی وہ نظر آ رہی ہیں تو یہ میرا ٹائم لین ہے اگر آپ لوگ اسے یہاں سے زون کرنا چاہیں تو بہت اچھے سی چیزیں آپ لوگوں کو نظر آ جاتی ہیں پھر ہمارے پاس میں ایک اور لیئوٹ ہے یہ ہے کلاسک اور میں موصلی کلاسک کو ہی یوز کرتا ہوں کیونکہ یہی مجھے اپنے کام کے لیے اصال لگتا ہے پھر وکسپیس میں ہی رہتے ہوئے ہیں آپ کو یہاں بھی ایک فائل کو اپھیل ملتا ہے فائل پہ اگر میں کلک کرتا ہوں تو یہ آپ کو کہتے ہیں نیو پروجیک نیو پروجیک میں اگر میں آنگا تو یہ دیکھیں اس نے کہا سکسین بائی نائن ون بے ون جو کہ ہم آلیڈی چیزیں ڈسکس کر چکے ہیں مطلب کہ جو چیز آپ لوگ یہاں سے آکے سیڈی درتے ہیں وہ چیز آپ لوگوں یہاں فائل پہ رہتے ہوئے بھی مل جاتی ہے اگر آپ کو یہاں پہ کسی بھی فائل کو اپورٹ کرنا ہے تو وہ جیسے کہ میں یہاں پہ ٹبل کلک کر کے کسی فائل کو اپورٹ کر سکتا ہوں وہ چیز آپ لوگ فائل میں رہتے ہوئے بھی اپورٹ کر سکتے ہیں ریکارڈ میڈیا کا اپشن ہے جہاں پہ آپ کا ریکارڈ فرام ویبکیم ریکارڈ فرام پی سی ریکارڈ وائس آوڈر کا اپشن ملتا ہے اب یہ ہم یہاں سے بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ کو یہاں پہ دیکھیں ریکارڈ کو اکھا نظر آتا ہے اس پہ کلک کریں گے اگر آپ بیب کیم کے ذریعے ریکارڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو اسے استعمال کیجئے اگر آپ لوگ پی سی سکرین کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ اس وقت آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہو یہ میں نے اس کا سکرین ریکارڈنگ کیا ہوا ہے آپ اس اوپشن پہ نیوز کرتے ہو اگر آپ لوگ اپنی ویڈیو کے پیچھے اور اگر آپ سی ویڈیو کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کنٹول شپ ٹیس بھی کر سکتے ہیں تو یہ دونوں اپشنز یہاں پہ آپ پہ ملک رہے ہیں اب میں یہاں پہ آگے تبکہ جتنا بھی کام کرنے والا ہوں اس کے لیے آپ کو یہاں پہ شارٹ کرس بھی بتائیں ہیں اگر آپ اس پہ کلک کرو گے تو یہاں پہ جتنے شارٹ کرس یوز ہوتے ہیں وہ تمام چیزیں آپ لوگوں کو یہاں پہ رہتے ہوئے مل جاتی ہیں نیکس ہمارے پاس میں اپشن ہے اگر آپ اپنی ویڈیو پہ یہاں پہ کام کر رہے ہو اس سے کٹ کرنا ہے کوپی کرنا ہے وہ میں یہاں سے آپ کو شارٹ کر طریقہ بتا دوں گا اگر آپ کو کنی اس ویڈیو پہ دپلیکٹ کرنا ہے تو آپ سیمپل کنٹول ڈی کرتے ہیں تو آپ کے پاس میں دپلیکٹ فائل بن جاتا ہے اور یہ جو کام ہے آپ لوگ ایڈیٹ میں رہتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں پھر یہاں پہ ریپل ڈیلیٹ کو اپشن ہے اپ شیفٹ ڈیلیٹ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں یا پھر یہاں سے آتا بھی کر سکتے ہیں ٹول میں اگر آپ آتے ہیں تو آپ کو یہاں پے ایڈیٹ پر آپٹ try کس ملتا ہے یہ پر آپٹیز یہاں پر اوبن ہو گئی ہے اگر آپ اپنی ویڈیو فائل پہ ڈبل کھلیٹ کرتے ہیں تب ہی اپنی ایک پر آپٹیز ایسے آ بن ہو جاتے ہیں پھر نیک ہم ٹولز پہ آتے ہیں آپ کو یہاں بھی ویڈیو کو اپنی ملتا ہے اگر آپ اپنی ویڈیو کو کرنا چاہتے ہیں زون کرنا چاہتے ہیں روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں کروما کی مطلب جو گرین ایفیکٹ ہوتا ہے اس کے پیچے بینگرونڈ ہوتا ہے وہ یہاں سے یوز کرنا چاہتے ہیں موشن ٹریکنگ کرنا چاہتے ہیں تمام چیزیں آپ کو ویڈیو میں ملتی ہیں اور اس کے لیے اگر میں سمبل اس کے اوپر کلک کرتا ہوں یہاں پہ ویڈیو پہ کلک کرتا ہوں تو وہ تمام چیزیں آپ لوگوں کو یہاں پہ بھی ملتی ہیں اب یہ تمام چیزیں ہم آگے جلد کر نیوز کریں گے ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ میں یہاں پہ کوئی بھی ایک آپین چھوڑوں گا تمام چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ میں یہاں پہ ڈسکس کرنے والا ہوں یہی پہ رہتے ہوئے اگر آپ اپنی ویڈیو کو پلے کیا ہوا ہے اگر آپ اسے سٹاپ کرنا چاہتے ہیں سپیس کا بٹن دبائیں گے اگر پھر سے پلے کرنا چاہتے ہیں تو پھر سے سپیس کا بٹن دبائیں گے تو آپ کے ویو میں رہتے ہوئے یہی چیزیں بتائی گئے ہیں اور یہ جو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں یہ پلیئر کا ہے جہاں پہ آپ کو پلے کا بٹن دیا گیا ہے یہاں سے آپ اپنا اسپیکٹ بیسیوں change کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم آپ کے ساتھ پینے بھی بات کر چکے ہیں اس پلیئر کو اوپر رہتے ہوئے آپ کو لیاؤڈ کو آپشن ملتا ہے یہاں سے آ کر آپ اپنی کالٹی وغیرہ کو چینج کر سکتے ہیں اس کے نیچے آپ کو یہ جو ایریا ہے یہ بہت ہی خاص ایریا ہے یہاں پہ آپ کو تمام ٹولز ملتے ہیں اگر آپ اپنی ویڈیو میں کسی بھی قسم کی ایڈیٹنگ کر رہے ہیں تو اس کے تمام ٹولز ہمیں یہاں پہ ملتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ کٹ کا ٹول ہے ڈیلیٹ کا ٹول ہے ٹیکسٹ ایڈ کرنا ہے اس کا کلٹ آپ کو یہاں سے چینج کرنا ہے اگر آپ کو اپنی ویڈیو کو سپیڈ میں تیز کرنا ہے وہ تمام آپشن تو یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کو میں اس ویڈیو پہ کر کے دکھانے مالوں آپ کو یہ جو یہاں پہ ایک آپشن نظر آ رہا ہے یہ جو کسٹل ٹول بار کا آپشن ہے اگر آپ اس پہ کلک کریں گے اب یہاں پہ آپ کو کچھ اور ٹولز بھی دیئے گئے ہیں جس کی آپ یہاں سے آ کر بہت آسانی سے چینجز کر سکتے ہو جیسے میں یہاں سے موشن ٹریکنگ کو اٹھا کر اوپر لے آتا ہوں اور اگر کسی اور ٹول کو اٹھا کر آپ یہاں سے نیچے لانا چاہتے ہو تو وہ بھی کر سکتے ہو سیپ پہ کلک کر ہوگے تو آپ کے یہاں پہ یہ تمام سیٹنگ ہے وہ ہو جاتی ہے تو یہ ہم نے بات کی ورک سپیس کے حوالے سے اب ہی ہم مووو کرتے ہیں اپنے نیچ چپٹر کی طرف اس چپٹر میں ہم بات کریں گے ٹائم لائن کے حوالے سے آپ کو یہ جو ایریا نظر آ رہا ہے یہ والا ایریا یہ ٹائم لائن کا ایریا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم یہاں پہ کسی ایک میڈیا فائل کو ڈریک کرتے ہیں جیسے کہ میرے پاس یہاں پہ ملٹیپل فائلز پڑی ہوئی ہیں میں یہاں سے اس فائل کو پکڑتا ہوں اور اس شگہ پہ لاکے ڈریک کرتا ہوں تو میری یہ میڈیا فائل یہاں پہ آ چکی ہے اگر آپ جاتے ہو میں اسے تھوڑا سے زوم این کروں یہ زوم آؤٹ کروں تو آپ اس ایریا میں آ کر اسے گولڈ کرتے ہو رائٹ لیپٹ کرو گے ماؤس کے ساتھ میں تو آپ کے سامنے زوم این زوم آؤٹ ہو جائے گا دوسرا آفیان آپ کے پاس یہاں پہ بھی ہے آپ یہاں سے بھی اسے زوم این یا پھر زوم آؤٹ کر سکتے ہو آپ کے یہ جو ٹائم لائن والا ایریا ہے آپ اسے یہاں سے اٹھا کر کسی اور جگہ بھی رکھ سکتے ہو اور اگر کوئی گڑ بڑ ہو جاتی ہے آپ کو چیز کی سمجھ نہیں آتی ہے آپ واپس آؤگے لیاؤٹ پہ یہاں سے آپ اسے ڈیپولڈ کرو گے تو وہ تمام چیزیں بیسی کی بیسی ہو جائیں گے اب میں نے یہاں پہ یہ ایک میڈیا فائل رکھی ہے سب سے پہلے ہم اس کا جو اسپیکٹ ریشو ہے اسے تبدیل کر دیتے ہیں چینج اسپیکٹ ریشو پہ آئیں گے اسے ہم 16x9 کریں گے اوکے کریں گے تو ہماری یہ میڈیا فائل یہاں پہ بن چکی ہے ابھی میں چاہتا ہوں کہ اس فائل کے ساتھ میں ایک اور میڈیا فائل کو ایڈ کرو جیسے کہ ہم دو کلپس کو ایک کلپ بنا لیتے ہیں میرے پاس یہاں پہ یہ ایک اور فائل پڑی ہم اسے یہاں سے اٹھائیں گے یہاں پہ لائکے رکھیں گے اب یہ کہتا ہے کیا آپ کو پروجیٹ کی سیٹنگ کے ساتھ چلنا ہے یہ میڈیا کی سیٹنگ کے ساتھ میں چلنا ہے تو میرا یہ پروجیٹ ہے مجھے پروجیٹ کی سیٹنگ کے ساتھ میں اس وقت چلنا ہے تو میں اس پہ کلک کروں گا اب ہم اسے یہاں سے تھوڑا ساگے کر لیتے ہیں میں اس کا جو آڈیو ہے اسے میوٹ کرتا ہوں اب ہم دیکھتے ہیں کیا ہماری یہ فائل آپ اس میں مل چکی ہے یا نہیں مل چکی ہے تو آپ نے کیا دیکھا کہ ہماری یہ جو دو فائلز ہیں یہ ایک فائل بن چکی ہیں اب آپ جاتے ہو کہ میں اپنی اس مکمل ویڈیو کے اوپر ایک لوگو لگا دوں جو کہ مجھے شروع سے لے کر انڈ تک نظر آتا رہی تو ہم یہاں پہ ڈبل کلک کرتے ہیں اور کوئی بھی ایک جو لوگو ہے جیسے میرے پاس یہ بائنینس کا بڑا ہوا ہے ہم اسے یہاں پہ امپورٹ کر لیتے ہیں میرے پاس میں یہ فائل آ چکی ہے آپ اس فائل کو یہاں سے اٹھاتے ہو اپنی ڈائم لائن پہ لے کر آتے ہو اس جگہ پہ آ کر آپ اس پہ ڈبل کلک کرتے ہو آپ اسے یہاں سے پکڑ کر سمال کر لیتے ہو کتنا آپ چاہو اتنا پھر آپ ماؤس کے ساتھ ہی اسے یہاں سے اٹھاتے ہو آپ اسے رائٹ پہ رکھنا چاہتے ہو یا لیفٹ پہ رکھنا چاہتے ہو یہ آپ پہ ہے اگر آپ یہاں پہ ایک اور چیز دیکھو تو میں نے جب اس پہ ڈبل کلک کیا ہے تو مجھے اس کی پروپٹیز یہاں بھی بھی نظر آ رہی ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر اسے میں یہاں سے پکڑ کر ایسے ڈریک کروں گا تو اس کا سائز چھوٹا بڑا ہوگا اگر آپ چاہتے ہو کہ نہیں میں اس کی لمبائی اور چڑائی الگ سے کرنا چاہتا ہوں آپ کو یہاں لوگ کو اپشن بنا 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 رہا رہا ہے اس پہ کلک کرو گے انلوک ہو چکا ہے آپ اسے لمبائی میں یہاں سے کر سکتے ہو اور چڑائی میں یہاں سے کر سکتے ہو جیسے آپ چاہتے ہو ویسے ہو جاتا ہے اگر آپ چاہتے ہو اس کی پوزیشن آپ یہاں سے کرو تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو ایلیا ہے اب یہاں پہ اپنے ماؤس کے ساتھ میں رائٹ لیڈ ڈریک کریں گے تو اس کی پوزیشن آپ لوگ یہاں سے بھی تبدیل کر سکتے ہیں ادھر ویس میں نے اس کی پوزیشن یہاں پہ رکھی اب میں چاہتا ہوں یہ میرا لوگو ویڈیو کے انڈ تک آئے تو اس کے لیے آپ اس فائل پہ آوگے یہاں پہ اس ویڈیو کے ساتھ میں ہی رہی گا اب جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ میں نے اپنی اس فائل کا جو آڈیو تھا جو میوزک تھا اسے آف کر دیا تھا آپ اس پہ ڈبل کلک کرتے ہو تو اس کی پروپٹیز یہاں پہ اوپن ہو جاتی ہیں ویڈیو کے ساتھ میں آپ کو آڈیو کا آف ہے نظر آتے اس پہ کلک کرتے ہو تو آپ اس کا جو آڈیو ہے لیفٹ سے پکڑ کر رائٹ سائٹ پہ لے کر آوگے تو یہاں پہ آپ اس کا جو آڈیو ہے وہ نظر آجا اور اگر آپ لوگوں کو یہ لائن یہاں پہ نظر آئے تو آپ اس لائن کو پکڑ کر بھی اپ ڈبل کاروگے تو تب بھی اس کا جو آڈیو ہے وہ یہاں سے آپ لوگ اڈجیسٹ کر سکتے ہو اور اگر میں اس فائل پہ رائٹ کلک کرتا ہوں تو مجھے یہاں پہ ڈیٹیچ آڈیو کا ایک آپین نظر آتے ہیں اور اس لائن پہ مجھے یہ ایک لوگ کا آپشن ملتا ہے میں نے اس لائن کر دیا اب میری اس فائل میں کسی بھی قسم کی ایڈیٹنگ نہیں ہو سکتی ہے جو میں نے ایڈیٹنگ کرنی دی کر چکا ہوں اب یہ میری فائل یہاں پہ آ کر سیو ہو چکی ہے اور واپس آپ یہاں پہ کلک کر کے اسے ان لوگ بھی کر سکتے ہو اگر آپ لوگ اس وقت دیکھو تو میری اس پروجیکٹ میں ایک دو اور تین یہ تین فائلز ہیں اگر آپ یہاں پہ کسی بھی قسم کا اور بھی کام کرتے ہو جیسے کہ میں یہاں پہ آ کر اپنا ایک یہ انڈ والا ویڈیو ڈال دیتا ہوں جسے ہم انڈ ٹائٹلز کہتے ہیں اسے ہم ذرا پلے کر کے دیکھتے ہیں تو جیسی میرا یہ ویڈیو انڈ ہوا اس کے بعد میں ہمیں جو انڈنگ ایک شورٹ کلپ ہوتا ہے وہ مل گیا اب میں جاتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کو میں ایک گروپ میں کر دوں یہ الگ الگ نہ رہیں تو آپ کیا کروگی موس کے ساتھ ان تمام کلپس کو جو ہے سیلیکٹ آل کرتے ہو رائٹ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو ملتا ہے کریئیٹ کمپاؤنڈ کلپ آپ آلٹ جی مطلب ان جی جو ہے گروپ سے لیا گیا ہے آپ اسے مکمل گروپ بھی بنا سکے میں نے اس پہ کلک کیا یہاں پہ اگر اس فائل کا نیم دے دیں اوکے پہ کلک کریں تو آپ کے جتنے بھی کمپاؤنڈ کلپس ہوں گے وہ اس ایریا میں آپ کو مل جاتے ہیں آپ یہاں پہ کلک کروگے تو آپ کے جتنے بھی کمپاؤنڈ کلپس ہیں وہ یہاں پہ آپ کو مل جاتے ہیں اس ایفٹر میں ہم بات کریں گے ٹریمین سپلیٹ کے حوالے سے جیسے کہ میرے پاس یہاں پہ یہ فائل پڑی ہے میں سے یہاں سے ڈرائی کرتا ہوں اور پلس پہ کلک کیا ہم نے دوبارہ سے گلیٹ ایمٹی ٹریکس کیے میں نے اس ویڈیو پہ کلک کیا اور اس کا جو والیوم ہے اسے میں تھوڑا سا کم کر دیتا ہوں میں اس ویڈیو کو ذرا پلے کر کے دیکھتا ہوں تو مجھے اس ویڈیو کا یہ جو سٹارٹ کا ٹونٹی سیکنڈ کا پارٹ ہے یہ نہیں جائیے تو آپ کیا کروگے یہ جو گریڈ لائن ہے اسے اپنے موز سے پڑھ کر آگے لے آتے ہو یہ آپ کے ایک سیزر کا آفیا نظر آ رہا ہے اب سمپل اس پہ بھی کلک کر سکتے ہو اب مجھے اپنی ویڈیو کا یہ جو سینڈرل بارٹ ہے اسے یہاں سے سپلیٹ کرنا ہے میں پھر سے کنٹرول بھی کروں گا اس موز کا یہاں سے پکڑھ کر تھوڑا آگے لاؤں گا پھر سے کنٹرول بھی کروں گا اور اس ایڈیا کو سلیٹ کر کے یہاں سے دلیٹ کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ میری ویڈیو اب ٹو کلیپس میں ہو چکی ہے مگر جب بھی میں سے یہاں سے پلی کروں گا تو یہ ویڈیو بنکل ویسے ہی ہے مطلب یہ کہ اس میں کسی بھی قسم کا اپنی گیپ ہوگیرہ نہیں آیا ہے اسے کہتے ہیں ہم سپلیٹ کرنا اب اگر آپ اپنی ویڈیو کو ٹرم کرنا چاہتے ہو ٹرم کرنے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے جیسے کہ آپ اپنی ویڈیو کے سٹارٹ یہاں اینڈ پہ آتے ہو آپ کو یہاں بھی ایک ٹی کو اپچن بنا ہوا نظر آ جاتے ہو آپ ماؤس کے ساتھ اسے گھول کرتے ہو اور جتنا چاہو اتنا اسے ٹرم کر سکتے ہو آپ اپنی اس کلپ کو اس سینٹر سے بھی لاکر یہاں سے بھی ٹرم کر سکتے ہو اور اگر آپ اپنے اس ویڈیو کو اپنی ویڈیو کو سٹارٹ سے چاہو یہاں سے بھی لاکر ٹرم کر سکتے ہو اب اگر آپ لوگ اس ایریہ کو دیکھو جب میں اپنی اس ویڈیو کو یہاں سے ٹرم کر رہا ہوں تو اس کا جو central area ہے وہ automatically refill ہو جائے گا وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے یہاں پر ripple delete کا جو option ہے اسے بھی enable کیا ہو گئے اور آپ لوگوں نے بھی اسے enable کر کے رکھنا ہے اس کے لیے آپ لوگوں کے یہاں پر یہ option ملتا ہے close auto ripple اگر آپ اس پر click کرو گے تو آپ دیکھو گے ہم میں اسے یہاں سے delete کرتا ہوں تو یہ میرا gap fill نہیں ہوا ہے اور جب میں اسے یہاں پر on کروں گا پھر سے میں اسے یہاں سے آ کر trim کرتا ہوں تو دیکھے گا میرا gap جو refill ہو رہے ہیں تو آپ لوگوں نے اس option کو جو یہاں سے on کر کے رکھنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں میرا جو time limit کا یہ جو area ہے اسے میں تھوڑا سا zoom کروں تو بہت آسان طریقے ہیں آپ یہاں پر آوگے یہ آپ کو double arrow اس شکہ پر مل جائے گا آپ اسے چاہو تھوڑا سا zoom in zoom out بھی کر سکتے ہو so that یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کے سامنے visible ہو سکیں تو اس chapter میں اتنا ہی ابھی ہم move کرتے ہیں so friends اس chapter میں ہم بات کریں گے کہ آپ لوگ picture in picture کیسے لاسکتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ reaction کی multiple ویڈیوز دیکھتے ہیں میرے پاس یہاں پہ یہ میرا ایک ویڈیو ہے ہم یہاں دوبارہ سے delete empty tracks کر لیتے ہیں اور میں اس double arrow پہ کلک کروں گا zone to fit timeline جسے کہتے ہیں اس سے کیا ہوگا یہ جو پوری file ہے میرے سامنے آ جائے گی میں پھر paste سے کلک کرتا ہوں اور اس کا جو volume ہے وہ تھوڑا سا down کر لیتا ہوں اگر ویڈیو یہاں پہ play ہو اب میرے پاس میں یہ clip ہے میں نے اسے یہاں پہ add کیا اور اس سے میں نے double click کیا double click کرنے کے بعد میں میرے پاس یہاں پہ اس کی یہ position آ چکی ہیں جہاں سے میں اسے پکڑ کے zooming zoom out کر سکتا ہوں اور میں نے اسے اٹھا کر یہاں پہ رکھ لیا اب ہم یہاں سے اپنے اس mouse کو آگے لے آتے ہیں ہم اس پہ یہاں پہ آ کر right click کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ duplicate کافیاں نظر آتا ہے تو کیا ہوا کہ یہ ویڈیو جو ہے میرے پاس یہاں آگے بھی آگی ہم پھر سے یہاں پہ click کرتے ہیں duplicate پہ click کرتے ہیں تو اب یہ ویڈیو میرے پاس یہاں پہ ایسے آ چکی ہے اب اگر آپ لوگ دیکھو تو ہمارے پاس یہاں پہ ایک main ویڈیو چل رہا ہے اب نیچے یہ ایک ویڈیو ہے جیسے کہ آپ لوگ multiple ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں جہاں پہ ہمیں reaction کر کے دکھایا جاتا ہے اب اگر آپ اس ویڈیو پہ کوئی text لے کر آنا چاہتے ہو تو بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ کو یہاں پہ یہ titles میں آنا ہے titles میں آنے کے بعد آپ چاہتے ہیں کوئی بھی یہ text follow for example مجھے یہ text پسند آیا ہے میں اسے ویڈیو پہ یہاں پہ اٹھاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ text میرے پاس میں آ چکا ہے آپ چاہتے ہیں مجھے اس text کو یہاں پہ شور نہیں کروانا ہے میں تو اسے یہاں پہ شور کروانا چاہتا ہوں اور اس کے پیچھے کا یہ جو area ہے میں اسے یہاں پہ بھی ساز لانا چاہتا ہوں آپ کہتے ہیں نہیں مجھے تو اسے یہاں سے کچھ small بھی کرنا ہے میں اس کے setting کرنا چاہتا ہوں آپ اسے mouse کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اس پہ double click کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ اس کا properties کا option open ہو جائے گا telters پہ click کریں گے telters پہ click کرنے کے بعد میں آپ کو پاس میں یہ area آ جائے گا آپ یہاں پہ اپنا name لکھ سکتے ہیں یا جو بھی آپ چاہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ text کیسے add کر سکتے ہیں اب آپ کے پاس میں یہ جو ویڈیو ہے جو ہمارے پاس میں reaction ویڈیو چل رہا ہے یہ جو small والے ویڈیو اب چاہتا ہوں اسے میں کسی طریقے سے animate کروں کہ یہ ذرا جو ہے ایک الگ طریقے سے میرے سامنے آئے اس پہ double click کریں گے animation پہ آپ لوگ آ جائیں گے ہم اس پہ double click کرتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ slide up ہو تو ہم اس پہ click کریں گے ok پہ click کریں گے اب اپنی ویڈیو کو ذرا ہم بلکہ start سے play کرتے ہیں تو یہ دیکھ لیجئے میں نے جب اپنی ویڈیو کو play کیا اب یہ slide up ہوا ہے مطلب یہ آپ یہاں میں کسی بھی قسم پہ جو animation ہے وہ add کر سکتے ہو تو اس طریقہ سے آپ لوگ picture in picture پہ کام کر سکتے ہیں اور آپ نے یہاں پہ text ایسے add کرنا ہے میں اس کا بھی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں اور اگر آپ same ویڈیو کو پر لوگوں بھی add کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی میرے پاس میں یہ ایک logo ہے ہم لاکس کے وہ drag کرتے ہیں اور جیسے ہم نے بات کی تھی trim کی تو trim کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے اب یہاں پہ جو بھی pictures ویرے لگاتے ہیں اگر وہ چھوٹی picture ہے پانچ سیکنڈ کے لیے ہے تو آپ trim والے option میں آ کر اسے یہاں سے drag کریں گے تو آپ کی جو picture ہے آپ کی اس مکمل file کے اوپر آ جاتی ہے اور اس پہ double click کر کے ہم اس کا جو size ہے وہ بھی چھوٹا کر سکتے ہیں میں یہاں پہ آپ کو کوئی بھی ایک final ویڈیو بنا کر نہیں دکھا رہا ہوں جس آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے یہاں پہ elements کو کیسے add کرنا ہے آپ یہاں پہ اپنے logo کیسے add کریں گے picture in picture پہ آپ لوگ کیسے کام کر سکتے ہیں یہ تمام چیزیں تو آپ دیکھیں میرے پاس میں یہاں پہ text بھی add ہو چکا ہے logo بھی add ہو چکا ہے ایک ہمارا یہ main video بھی ہے اور یہاں پہ picture in picture کو جو میں نے آپ لوگوں concept دیا ہے وہ بھی ہے ابھی میں آپ لوگوں کو اپنی ویڈیو کو crop کر کے بھی دکھاتا ہوں اس سے پہلے ہم اس چیز کو یہاں سے ذرا ہٹا دیتے ہیں ہم اپنی main video پہ آ جاتی ہیں میں نے اس پہ double click کیا اور یہ دیکھو یہ آپ کو crop کے اپنے option ملتا ہے آپ simple اس پہ click کرو گے اب آپ اسے بتاؤ گے کہ آپ کتنی area کو جو ہے crop کرنا چاہتے ہو آپ نے یہ کیا آپ نے یہ سپن پیچو جو ہے وہ slit کر لیا اور اسے area بتا دیا کہ آپ اس ratio کے ساتھ میں کس area کو آگے crop کرنا جو میں نے کہا یہ والا area apply پہ click کیا ok کیا تو آپ دیکھو گے میرا جو ویڈیو گا ہے وہ مزید zoom ہو چکا ہے اگر آپ اسے اور zoom کرنا چاہتے ہو مزید crop کرنا چاہتے ہو پھر سے crop پہ ہم جائیں گے اور ہم یہ کر لیتے ہیں میں چاہتا ہوں میرا face نظر ہے اور مجھے کچھ نہیں چاہیے تو یہ دیکھیں ہم اسے play کر لیتے ہیں میرا جو ویڈیو گا ہے وہ اور crop ہو چکا ہے تو اس طریقہ کار سے ہم crop بھی کر سکتے ہیں picture in picture پہ بھی کام کر سکتے ہیں اس کو پر text بھی لے سکتے ہیں اور logo بھی لگا سکتے ہیں تو اس chapter میں اتنا ہی ابھی ہم move کرتے ہیں next chapter تو اس chapter میں ہم بات کریں گے transition پہ کہ transition کیا ہوتی ہے اسے کیسے download کیا جاتا ہے اسے کیسے set کیا جاتا ہے میرے پاس ہم یہاں پہ میرا یہ ویڈیو گلیپ ہے جس پہ ہم starts ہی کام کر رہے ہیں ہم پھر سے empty جو tracks ہیں اسے یہاں سے delete کر دیتی ہیں اور اس ویڈیو کو یہاں سے delete کر کے ہم واپس اسے import کرتے ہیں میرے پاس یہاں پہ auto fit کے ایک option ہے اس پہ click کریں گے تو یہ میرے سامنے آ چکا ہے ہمیشہ کی طرح ہم اس کا جو volume ہے جو کہ ہم start سے کرتے آ رہے ہیں وہ بھی اسے یہاں سے تھوڑا سا کام کر دیں گے اب مجھے اپنی ویڈیو کے start میں ایک transition چاہیے ہے آپ کو یہاں پہ یہ top menu میں transition کا option ملتا ہے یہ multiple یہاں پہ آپ کو options ہیے گئے ہیں اب جس بھی قسم کی transition چاہیں یہاں سے آپ کا download کر لیتی ہیں جیسے کہ میرے پاس یہاں پہ trending میں کچھ یہ transitions ہیں آپ کو download کرنے کے طریقہ میں نے بتایا تھا کہ simple اس پہ click کریں گے تو یہ جو آپ کے transition download ہو جائے گی اور جکنی بھی چیزیں download ہوتی ہیں آپ mine میں آتے ہیں mine میں آنے کے بعد آپ کو یہاں download بھی مل جاتی ہیں اب میں ایک transition کو اس ویڈیو کے پل کو start پہ ڈالنا چاہتا ہوں تو اس ویڈیو نے جو اپنا start تھا وہ transition کے ساتھ میں لیا اب آپ چاہتے ہو کہ جب میری ویڈیو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جائے یا کسی دوسری بات پہ جائے تو اس کے بیٹ میں بھی transition آنی چاہیے اب ہم یہاں پہ آ کر پہلے اس سے control b کریں گے so that ہم یہاں پہ gap پیدا کر لیں اب مجھے یہاں پہ transition add کرنی ہے تو میں یہاں سے اس transition کو اٹھاتا ہوں لاکر اس کے بالکل center میں رکھ دیتا ہوں اس طریقے سے اور آپ یہاں پہ جکنی بھی جس بھی طرح کی transition سے آئیں وہ لاکر add کر سکتے ہیں میں جسٹ آپ لوگوں کو ایک sample دے رہا ہوں i believe یہاں تاک آپ لوگ transition کا جو concept ہے وہ سمجھ چکے ہوں گے اسے یہاں سے کیسے delete کرنا ہے تمام چیزیں اگر آپ اس پہ double click کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ اس کے properties مل جاتی ہیں یہاں سے بھی آ کر آپ اس کے duration وغیرہ جو ہے change کر سکتے ہیں تو transition کی لیے آپ simple یہاں پہ آئیں گے جس بھی قسم کی transition چاہیے ہیں آپ لوگ اسے یہاں سے download کرنیں گے یہاں پہ آپ multiple option مل جاتی ہیں mine کے option میں آئیں گے آپ کو یہاں پہ download کا option ملتا ہے تو یہاں سے اگر آپ اسے use کر سکتے ہیں i believe یہ والا جو بات ہے آپ لوگوں بہت آسانی سے سمجھ جا چکا ہوگا ابھی ہم move کرتے ہیں اپنے next chapter کی تب تو last chapter میں ہم نے بات کیا transitions پہ اس chapter میں ہم بات کرنے والے ہیں titles پہ effects پہ and stickers پہ یہاں سے ہم اپنے transitions کو اگر آپ چاہو تو delete کر سکتے ہو اب میرے پاس میں میرا یہ ویڈیو فائل ہے میں چاہتا ہوں کہ جب یہ میرا ویڈیو start ہو اس کے شروع میں ایک title آئی جیسے کہ آپ لوگ multiple ویڈیوز میں دیکھتے بھی ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ یہ titles کا option ہے آپ اس پہ click کرتے ہو یہاں پہ آپ کو multiple titles مل جاتے ہیں trending plain text 3D titles layer thirds مطلب کہ جو آپ کو یہاں نیچے نظر آتا ہے جو کہتے ہیں ہمارے telegram channel کو join کیجئے یا کچھ بھی ایک message دے رہے ہوتی ہیں جیسے کہ میں آپ لوگوں یہاں پہ لگا کر بھی دکھا دیتا ہوں جب بھی آپ یہاں سے کسی چیز کو download کرتے ہیں تو وہ تھوڑا سا time لیتا ہے میں اپنی ویڈیو کو play کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ کو یہ نیچے layer third car ملتا ہے میں اس پہ یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو آپ اسے یہاں سے edit کر سکتے ہو جیسا آپ چاہتے ہو ویسا مگر اس ویڈیو میں ہم اس title پہ آپ سے بات نہیں کرنے والے ہیں ہم آپ سے بات کریں گے main title پہ جیسے کہ ہم trending میں جاتے ہیں اور آپ کو یہ multiple options ملتے ہیں آپ یہاں سے کوئی بھی آ کر کٹیگریہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اب مجھے یہاں پہ ایک جو title پسند آیا ہے وہ ہے یہ والا میں اسے یہاں سے اٹھاؤں گا اور لاکر اپنی ویڈیو کے سٹارٹ پہ رکھ دوں گا تو آپ یہاں پہ کیا دیکھتے ہو کہ میری جو ویڈیو ہے وہ آتومیٹکل آگے چلی گئی ہے کیونکہ یہ جو title ہے یہ ایک ویڈیو کلک کا کام کرتا ہے ہم اس پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ آپ اپنے یوٹیوب یا جو بھی آپ کا چینل کا نیم ہے آپ یہاں پہ وہ لکھ سکتے ہیں اس کا جو size ہے وہ آپ یہاں سے آ کر change کر سکتے ہیں اس جگہ پہ آپ subscribe لکھ دیتے ہیں میں جسٹ آپ لوگوں کو ایک سیمپل کے طور پر بتا رہا ہوں کہ یہ تمام چیزیں کام جیسے کرتی ہیں اس area میں بھی آپ کچھ بھی جاؤ لکھ سکتے ہو جیسے میں نے لائک and share ایسا میں نے کچھ بھی لکھ دیا اب ہم اپنی ویڈیو کو یہاں پہ play کرتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ تو تمام چیزیں ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کے پیچھے ایک audio sound بھی میں لگاؤں تو اس کے لیے ہم mine پہ جائیں گے download پہ جائیں گے میں وہ یہاں پہ لگا دیتا ہوں اور میں یہاں سے اس ایک sound جو ہمارا title ہے اس کے size کا کر دیتا ہوں پھر اس پہ میں double click کرتا ہوں اب مجھے جو ہے اس کا sound تھوڑا سا low کرنا ہے مجھے اتنا نہیں چاہیے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا جو starting ہے وہ fade in and fade out رہے مطلب یہ fade in کا مطلب یہ کہ start میں خلقا sound رہے اور پھر ایک دم سے اٹھے and fade out کا مطلب یہ کہ جب یہ end پہ 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 میں نے اپنے اس clip کو رکھا ہوا ہے اور اگر میں اس ویڈیو کے end پہ آ کر تو آپ لوگ نے کیا دیکھا کہ یہ میرا ending title ہے اور اس ویڈیو کے start پہ ہے ہم نے اپنا opener بنایا ہے تو اس طرح کا کار سے اپ end پہ اپنی مرضی کا کوئی title بنا یہ دیکھ لو بھئی آپ کسی ایک پہ کلک کرتے ہیں اگر جو میں ڈاؤنلوڈ کی ہوئے ہیں recommended پہ آ جاتے ہیں آپ کو اپنی 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 دینا چاہتے ہیں سمپل آپ لوگ نے اسے کلک کرنا ہوتا ہے ہم مائن پہ کلک کرتے ہیں اپنی یہ ایفیکٹ ہے ہم اسے ایڈ کرتے ہیں اس نے کیا کیا کہ مجھے یہاں پہ کانڈل دے دیا اور جس سائیڈ ہیں وہ اس نے بلیک کر دیا ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہم لائیو ریکار کر رہے ہیں تو اس طرح کار سے آپ پہ پاس ملٹیپل ایفیکٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ بہت سی ورائٹی آویلیبل ہے اب لاسٹ ہمارے پاس میں جو ہے وہ ہے سٹیکرز سٹیکرز بھئی آپ کے ویڈیو کو ایک طاقت دے دیتا ہے جسے آپ کے ویڈیو میں وہ بھی خوبصورتی آ جاتی ہے جیسے کہ میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں بیٹھا ہوا بات کر رہا گا میرے پاس میں بکس آ جائیں گی آپ یہاں سے اسے ڈاؤنلوڈ کرتے ہو پھر اسے اٹھا کر میں نے اپنی ویڈیو کو پر رکھا ہم نے پلے کیا اور پتا کیا لگا کہ اس کا سائز بڑا ہے تو میں نے اس کے سائز کو سمال کیا اور آپ اسے جس جگہ پر لاکر رکھنا چاہتے ہو وہ رکھا اور ہم اپنی ویڈیو کو اب سٹارٹ سے پلے کرتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ بہت خوبصور طریقے سے یہاں پہ بک آئی اس کے جو پیجز تھے وہ بھی موو کر دے تھے اور اس ایکٹ نہیں ہماری اس ویڈیو کو خوبصورتی دی اسی طریقہ کار سے آپ یہاں پہ جس بھی قسم کا یار ایفیکٹ چاہتے ہو تمام چیزیں مل جاتی ہیں دانلوڈ میں میرے پاس یہاں پہ بہت چیزیں پڑی ہوئی ہیں جیسے کہ میں یہاں پہ ملٹیپل چیزیں لگا کر دکھا دیتا ہوں جس سے آئی یہ جتنے بھی ایفیکٹ ہیں آپ لوگ ان کا جو سائز ہے وہ تو ویل کر سکتے ہیں جو میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں ان ایفیکٹ کو بھی آپ لوگ dream کر سکتے ہیں مطلب یہ کہ جتنا جہے اسے extend کر سکتے ہیں جتنا جہے آپ لوگ اسے decrease کر سکتے ہیں تریقہ بلکل سیم آپ اس کے start میں آتی ہیں یا end پہ آتی ہیں تو آپ لوگ t کو option دے دیتا ہے اور پھر آپ اسے یہ ہی پر سیلیٹ کر کر سکتے ہیں ایفیکٹ آپ لوگوں کے ویڈیو کو ایک نیکس لیول پہ لے جاتے ہیں جیسے کہ آپ اس ایفیکٹ کو دیکھیں فرز سکن چیز ہے جو کہ میں آپ لوگ بتانا چاہوں گا وہ ہے templates جس کے لیے میں آپ سے بات بھی کر چکا ہوں آپ کو یہاں پہ پہ نیم ایڈ کرنا ہے اپنی پکچرز ایڈ کرنی ہے اپنا برینڈ نیم ایڈ کرنا ہے تو یہ تمام چیزیں آپ لوگوں لیے ریڈی ہو جاتی ہیں تو یہ تھا templates کا option یہاں پہ آپ کو مختلف چیزیں مل جائیں گی اب templates پہ رہتے ہوئے آپ کو split screen option بھی ملتا ہے یہ چیز بھی ہماری ویڈیو کو طاقت دیتی ہے جیسے کہ آپ لوگ نے news channels میں دیکھا ہوگا کہ آپ کو ایک screen پہ رہتے ہوئے four boxes ملتے ہیں جہاں پہ آپ مختلف چار لوگوں کی ویڈیو دیکھتی ہیں اب میں نے اس template کو یہاں پہ آپ کے سامنے download کیا ہے ہم میڈیا میں آجاتی ہیں اور project میڈیا میں آجاتی ہیں اب مجھے یہاں پہ آکر اس میں کچھ چیزیں ایڈ کرتی ہیں میں میں اپنی اسے ویڈیو کو اٹھایا یہاں پہ ایڈ کر دیا پھر میں نے یہاں سے آکر ایک اور clip کو اٹھانا ہے اس clip کو اٹھایا اور میں نے یہاں پہ اٹھ کر دیا اور پھر ایک اور clip کو اٹھایا یہاں پہ اٹھ کر دیا اب میں اسے یہاں پہ play کرنے لگاؤں سو دیٹ آپ لوگوں کو experience ہو سکے یہ جس میں نے آپ لوگوں کے آئیڈیا دیا ہے کہ آپ لوگ split کے option کو use کرتے ہو اپنی ویڈیو میں کیسے جان لائے سکتے ہو یہاں پہ یہ 4 boxes کا option ہے پھر یہاں پہ آپ کے option بھی ملتا ہے یہ بھی جاسے آپ اپنی ویڈیو کو ایک نیکس لیول پہ لے کر جا سکتے ہو جو چیز بھی آپ لوگ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کرتے ہو مائن پہ آوگے ڈاؤنلوڈ کے سیکشن میں آوگے تو تمام چیزیں آپ لوگوں کے ڈاؤنلوڈ ہوئی بھی مل جاتی میں سپلٹ کر دیتے ہیں اور دوسرے کلپ کو اٹھا کر یہاں پہ ایڈ کر دیتے ہیں اور اب ہم اسے پلئے کرتے ہیں تو کیا سمجھے ہے کوئی مشکل کام بلکل بھی نہیں ہے جس آپ لوگوں کو کوشش کرنی ہے اور اپنے کام میں خوبصورتی لاتے رہنا ہے اور اگر آپ جاتے کیونکہ میں اب ان تمام چیزوں کو ایک گروپ لے کر دوں میری جو ایڈیٹنگ ہے وہ خراب نہ ہو پہلے بھی بتایا تمام چیزوں کو سیلیٹ کریں رائٹ کلک کریں کری کمپاؤنڈ کلپ پہ کلک کریں یہاں پہ اس فائل کا نیم دے دیں اوکے پہ کلک کریں جتنے بھی کمپاؤنڈ کلپ ہوں گے وہ ہم کسی بھی اپنی ویڈیو فائل پہ جس کے ساتھ میں آڈیو گئے اس پہ رائٹ کلک کرتے ہیں تو ہم ہی یہاں پہ اوڈیو کو آپ نے کلک کر لیا اب ہمارا یہ ویڈیو فائل اور آڈیو جو فائل ہے بلکل الگ ہو چکے اب یہاں پہ ایک اور فائل اس کی بنا لیتا ہوں اور اس فائل کو اٹھا کر میں نیچے رکھ لیتا ہوں اب فرض کر لیجئے کہ آپ کے پاس میں یہ اوپر والے آڈیو کلیپ ہے یہ اس ویڈیو کے ساتھ میں ہے اور ہمارے پاس میں یہ آڈیو کلیپ ہے یہ اپنے ایکسٹرنل لیپسیں گے کہاں بے بیٹھے گی تو اس کا بہت آسان طریقہ ہوتا ہے آپ ان دونوں آڈیو کو سیلیٹ کرتی ہیں تو آپ کو ایک آٹو سنکھرنیزیشن کو آپشن ملتا ہے یہ کچھ ٹائم لے گا اور آپ کی ویڈیو کو بلکل ایکوریٹ طریقے سے سنگ کر دیتا ہے اب اس سے ہمیں پتا کیا چلا کہ اس کے سٹارٹ کا یہ ایریا ہے ہمارے پاس فضول ہے ہم اسے ہٹا دیں گے اور باقی ہمارا آڈیو ہے یہ بلکل اس کے ساتھ میں میچ کرتا ہے تو اب ہم اپنے پہلے والے کلپ کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں جسے اٹھا کر اوپر کلیتے ہیں اور سٹارٹ کا جو ویڈیو ہے اس سے بھی ہم ہٹا دیتے ہیں اب بات کو گھوڑ سے سنیے گا میں اس پہ ڈبل کلک کرتا ہوں ہم نے آپ سے پہلے بھی یہ بات کیا کہ آپ اپنی آڈیو کو رائٹ لفٹ کر کے سیٹ کر سکتے ہیں آپ چاہتے لیفٹ والے کان میں سنائی دے یا پھر رائٹ والے کان میں سنائی دے تو آپ اس کی سیٹنگ ہے یہاں سے اگر کر لیتے ہیں اگر آپ چاہتے ہو رائٹ والے کان میں سنائی دے اگر کسی ہیڈ ہیں میں پھر سے بتا دیتا ہوں تو آپ اسے فیڈ ان فیڈ آوٹ بھی کر سکتے ہیں اس پہ ڈبل کلی کرتے ہو فیڈ ان کا مطلب یہ ہوگا کہ جب آپ کا آڈیو سٹارٹ ہوگا تو سٹارٹ کی جو والیو ہوگا وہ سلو ہوگا اور جب اینڈ پہ 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 آنچے گا تو تب سے پھر سلو ہو جائے گا جیسے کہ میں نے فیڈ ان کر دیا اور اس کلیپ کو میں یہاں سے فیڈ آؤٹ کر دیتا ہوں ہمیں یہ نہیں چاہیئے ہمیں یہاں سے ڈلیلیر کر دیتے ہیں میں پھر سے اس پہ کلک کرتا ہوں یہاں سے آپ ہے ہم کر دیتے ہیں بہت ہی سلو سو دیت آپ لوگوں کو میری بات ہے وہ سمجھ میں آ سکے اب ہم نے سکیا یہاں پہ پلی اور اس ایریا کا جو ہماری مین ویڈیو کا آڈیو ہے ہم اسے یہاں سے کر دیتے ہیں پلک میوٹ اب آڈیو ٹکنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ویڈیو چل رہی ہے جہاں پہ بات ہونا بند ہوگی اس جگہ پہ جو میوزک ہوگا وہ فاسٹ ہو جاتا ہے تو جیسے کہ ہمارے پاس یہاں آڈیو ٹکنگ کا آپشن ہے میں نے یہ کر دیا جیسے ہی آپ لوگ میری اس ویڈیو کو دیکھو گے میں جہاں پہ بات کرنا بند کروں گا وہ تیز ہو جائے گا تو اس طریقہ کار سے آپ آڈیو ٹکنگ اس کو آپ سوری اس کا یوز ہے وہ بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں اگر آپ کو اپنی آواز کے پیچھے سے کچھ آندی جیسی دور سے چلنے کی ہوا کی آواز آ رہی ہے آپ یہاں سے آگے سے ونڈ ریموول کر سکتے ہو اگر آپ اپنی آواز کو نورمل دی نوائز پہ کرنا چاہتے ہو تو آپ لوگ اس کا یوز کر سکتے ہو ہم نیویون کو یوز کرنے کے لیے اگر آپ کسی بھی قسم کے حص اس میں فیل ہو رہے ہے آپ اسے یہاں سے آگر وہ بھی ختم کر سکتے ہو اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی طریقے سے اپنی آواز کو بلکل نورمل کرنا چاہتے ہو تو ہم یہاں پہ اپنا جو مین ویڈیو ہے اسے پہ لگے رکھتے ہیں اس پہ ڈبل کلک کرتے ہیں تو آپ کو یہاں دیں یہ آپ کلک کر ہو گے اور میں اپنی ویڈیو کو یہاں پہ کرتا ہوں پلے تو آپ نے یہاں دیکھا کہ میرا آوڈیو تھا اس ایریا میں آرہا جب آپ آوڈیو گرین سے نکر کر یلو یور اورنج ہونے لگ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آواز پھٹ رہی ہے یہ آگے چل کے خراب کر سکتی ہے تو آپ اپنی آواز کو ٹھیک کرنے کے لئے ڈبل کلک کریں گے آڈیو پہ آئیں گے اور یہاں پہ آپ کو اپنی آرمالیزیشن کو ایک اپنی آرمالیزیشن کریں گے تو یہ آپ کی آواز کو نورمال لے آئے گا اب آپ نے کیا دیکھا کہ یہ جسٹ اس ایڈیا میں آرہا ہے اس زیرو کو ہٹ نہیں کر رہے زیرو ڈیسیبل تک نہیں آرہ تو اگر ہماری آواز یہاں تک ہے تو یہ سے پھٹنے نہیں دے گا تو اس طریقہ کا آرصہ آپ اپنی آواز کو سموتھ رکھ سکتے ہو اور اگر آپ لوگ یہ آواز میں کسی بھی کسم وغیرہ ہے تو اس کے لئے میں آپ لوگ کو بتا چکے ہوں آپ پھنے پھنے رائٹ ٹو لیفٹ ہوتا ہے تو وہاں پھنے یززز کر کے ایک آواز سنائی دیتا ہے یا پھر آپ کو بادل کر دینے کی آواز سنائی دیتی ہے یا پھر آپ کی جیسی ٹرازشن چینج ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک ساؤنڈ آتا ہے اس کے لئے آپ لوگوں کو آوڈیو آنے کے بعد میں آپ ساؤنڈ ایفیکٹس میں آنا ہوتا ہے اب یہاں پہ آپ کو یہ دیکھو سسپینس ایمپیکٹ کا اپشن مل رہا ہے وینڈوز ایرر کا اپشن مل رہا ہے جیسے کہ آپ اگر اسے کلک کرتے ہو تو آپ لوگوں کو اس آوڈیو کو سن کے سمجھ آ چکا ہوگا کہ میں آپ لوگوں سے کیا بات کرنا چاہ رہا اس طریقہ کار سے آپ لوگوں یہاں پہ فنی فال کا اپشن ملتا ہے تو کہنے پہ مطلب ہوا کہ آپ اپنی ٹرانزیشن کی بیگ پہ بھی ساؤنڈ ایفیکٹس دے سکتے ہو تو ان تمام چیزوں کے لیے میں آپ لوگوں ایک آئیڈیا دے سکتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کام کیسے کر نا ہے تمام چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں آپ یہاں سے جس چیز کا سیلیکشن کرتے ہو اسے اٹھا کے پیچھے ڈالو اور اپنی ویڈیو کو اچھے سے اچھے درف لے کر جاتے رہو تو اس چیپٹر میں گرون کیسے لاسکتے میرے پاس میں ایک ویڈیو ہے جو کہ میں سٹاک میڈیا سے آ کر لی ہے یہاں سے آپ اس ویڈیو کو یہاں پر ڈریک کرتے ہو اب مجھے اس کے پیچھے ایک زو کا ویڈیو لگانا ہے میں آتا ہوں دوبارہ سے سٹاک میڈیا میں اور فیورٹس میں لائبریری میں آ کر میں یہاں پہ لکھتا ہوں زو مجھے یہاں سے کوئی ایک ایسا ویڈیو مل جائے جو میں اس کے بیک پہ سٹ کر سکو مجھے یہاں پہ یہ ویڈیو مدہ ہے میں سے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں اور جب تک یہ ڈاؤنلوڈ ہے وہ چکا ہے بلیک مطلب یہ کہ یہ ریموو ہو چکا ہے اب میں اس کے پیشے فوریور بیگرون ڈال سکتا ہوں اب ہمارے پاس میں یہ ویڈیو جو ہے ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے ہم اس ویڈیو کو ڈریک کریں گے اور لائک یہاں پہ رکھتے ہیں مجھے پہلے اس ویڈیو کو اٹھا کر اوپر لے جانا ہے اب اس کے نیچے بنے جو لیئر ہے میں یہاں پہ لاتا ہوں اور مجھے اس ویڈیو کو پلے کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری یہ بہت بہترین ویڈیو بن چکی ہے اگر آپ اس کے کچھ سیٹنگ کرنا چاہو تو سمپل اس پہ کلک کرو اور اس کی جو تھوڑی سی پوزیشنگ ہے اسے ہم یہاں سے زوم کر دیتے ہیں اب اگر آپ اس ویڈیو کو موو کرنا چاہو یا بیگ بننا جو ویڈیو ہے اس سے کچھ بھی چین کرنا چاہو وہ کرو اور اس ویڈیو کو ہوگی اور سانڈ ایفیکٹس میں آکر آپ لائن لکھو گے مجھے یہاں سے اس کا رورنگ سانڈ ہوتا ہے وہ مل سکتا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس سانڈ آ چکا ہے میں اب تک اسے سنا نہیں ہے مگر ہم اسے دیکھ لیتے ہیں چلیں بہرحال میرا مقصد آپ کو بتانا گرین ہے یا بلو ہے اب ہمارے پاس میں ایک وہ ویڈیو ہے جس کا بیگرون نہ تو گرین ہے نہ ہی بلو ہے اب اس کے پیچھے ایک نیا بیگرون کیسے لگا سکتے ہم اس پر بھی وات کرتے میں آ جاتا ہوں واپس اپنی اسی ویڈیو پر اور ہم پلس پر کلک کر کے delete empty جو tracks ہے اسے یہاں سے clear کر لیتے ہے ڈبل کلک کیجئے اے tools میں آ جائیں اب یہاں پہ آنے کے بعد ہمارے پاس میں یہ اپشن ہے اے portrait اب سمپل اس پر کلک کریں گے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس نے اس کا جو بیگرون ریمو کر دیا ہے اب میں اس کے پیچھے ایک نیا بیگرون رکھا کر دیکھتا ہمارا یہ ویڈیو ٹھیک بنا ہے یا نہیں بنا ہے اب اگر آپ دیکھیں تو میرا یہ جو ویڈیو ہے بہتر بنا ہے کوئی بہت برا نہیں بنا ہے اب اگر یہاں پہ کچھ ایشو آتا ہے کیونکہ یہ ویڈیو کا جو بیگرون ہے نا تو جب ہم اس سے تھوڑا سا پلے کریں گے تو یہاں پہ ہمیں کچھ پرابلم آ سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ آ رہی ہیں اس کے لیے آپ لوگ یہاں پہ ایس کی جو ایجیز کی اسے ٹھیک کر سکتے ہیں پھر یہاں پہ ایج فیدر ہے اس سے آپ ہماری جو ویڈیو ہے وہ قدرے بہتر ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس میں ایک اور آپ بھی ہے ہم واپس اس پہ کلک کرتے ہیں اور اے ٹولز میں آ کر ہم اس کا اے پورٹریٹ ختم کر دیتی ہیں ہمارے پہ یہاں سمارٹ کٹ آؤٹ سمارٹ کٹ آؤٹ آپ اپنی ویڈیو کو جو ہے کٹ کر اس کا بیگرونڈ تبدیل کر سکتے ہیں سمارٹ کٹ آؤٹ پہ کٹ کرنے کے بعد میں آپ کٹ کٹ آؤٹ کا اپشن ملتا ہے اس پہ کٹ کریں گے اب آپ اپنے جس ایریا کو جاتے ہو کس تبدیل کر دیں اس سے ہم کٹ کریں گے یہ بیگرونڈ کدر بیتر ریموو ہوا مگر اس کے بیچے ناد تو ہمارے پاس گرین تھا نہیں بلو تھا اس لی آپ پہ پر 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 مل سکتی ہے جو ٹھیک ریزلٹ ہیں وہ ہمیشہ گرین بیگرونڈ کے ساتھ ہی دیلتے ہیں جیسے کہ ہم یہ ایک اور ویڈیو ریلیتے ہیں کروما کی پہ کلک کرتے ہیں اوکے پہ کلک کرتے ہیں اور اس کے پیچھے ایک اور کے بیگرونڈ لگا پر چیک کر لیتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو کتنے ہی بہترین طریقے سے یہ ہمیں ایکسپلوسیل دکھایا گیا ہے تو اس مختصر سے طریقہ گار سے آپ کروما کی کو یوز کرتے ہوئے اپنے ویڈیو کو جو بیگرونڈ ہے تمدیل کر سکتے ہیں اب ہم موو کرتے ہیں نیکس چپٹر کی تقس سو فرنڈز اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ماسک کے حوالے سے آپ لوگ نے دیکھا ہوگا کہ یہ مین ویڈیو چل رہی ہوتی فرس کر لیجئے وہ یوٹیوبر میں ہوں اور میں اس ویڈیو کے حوالے سے بات کر رہا ہوں تو ہم اس کے اپنا ویڈیو ڈالیں گے ہمارا جو نیچے والا کلپ ہے اس کا آڈیو سمی آف کرنا ہوگا کیونکہ ہم اس کا لپسنگ شو کروانا کہیں گے تو آپ اس پر ملتے ہیں میں نے یہ اپشن لیا اور ہم سب سے پہلے پکڑ کر اس کے فیس پہ لے آتے ہیں کہ مجھے یہ دیکھیں اس قسم کا کلیا دے گا آپ کو جو آئیڈنٹیفائی ہے وہ خود سے کرنا ہے اس کے بعد آپ کو آنا ہے بیسکس پہ آنے کے بعد میں آپ پہ سائز یہاں سے تھوڑا سا ڈکریز کر دیتے ہیں اور آپ اس ویڈیو کو پلے کر دیکھ دیکھ آپ یہاں پہ بہنسی تبدیلی بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ میں دوبارہ سے اس پہ دبل کلک کرتا ہوں ہم پھر سے ماسک پہ آتے ہیں ماسک پہ آنے کے بعد آپ یہاں اسے سرکل میں لے آتے ہیں بیسک میں آتے ہیں اور ہم اس پہ پہ دوبارہ سے پہ 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 دوبارہ سے یہاں پہ کریں گے اور اس پہ لانا چاہیں وہاں پہ لائے سکتے ہیں اگر آپ پھر سے دبل کرتے ہیں اور ماسک پہ آتے ہیں تو یہاں پہ آپ یہ ہی ماسک ملتا ہے اور پھر ڈرا ماسک ملتا ہے مطلب یہ کہ آپ کچھ سے اس کا کٹ اوٹ کر کے جتنا بھی آئریا لینا چاہتے ہیں اس کے ذریعے یہاں پہ ماسک لے آتے ہیں کہنے کا سمپل مطلب یہی ہے کہ ایک ویڈیو کے اوپر آپ دوسری ویڈیو کیسے لے کر آتے بیک اینڈ پہ جو ویڈیو ہوتی وہاں پہ کام دکھا رہا ہوتا ہے اور جس سامنے والا بندہ ہوتا ہے وہ آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے تو اس چپٹر میں اتنا ہی ہے یہاں موشن دیتا ہوا نظر آتا ہے اب یہ کام آپ لوگ elements کے ساتھ میں بھی کر سکتے ہیں یہ تمام چیزیں کیسے ہوتی ہیں میں آپ لوگوں کو کر دکھاتا میرے پاس میں یہ ایک سیمپل سا ویڈیو ہے پہلے ہم اسے ٹیکسٹ پہ کریں گے اس کے بعد میں ہم کوئی element لیں یہاں پہ رکھ لیتا ہوں اس transformation میں رہتے ہوئے جس بھی چیز کے آگے یہ diamond نظر آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو animate کر سکتے ہو میرے پاس ٹیکسٹ میں رہتے ہوئے یہ چیز آرہی ہے تو میں نے کیا اپنی ویڈیو پر رہتے ہوئے یہ جو میرا ٹیکسٹ ہے یہاں پہ اسے رکھا ویڈیو کو بلکل سٹارٹ میں اس چھتا پہ اور میں نے اس سے اپنی پوزیشن بتائی اور اسے میں لاغ کر دیا کہ جب میری ویڈیو یہاں پہ ہو تو میرا ٹیکسٹ جو ہوگا ہے میرے ویڈیو باہر ہونا چاہیے یہ یا لاغ اب میں چاہتا ہوں کہ جب میرا ویڈیو یہاں سے اتنا آگے چلے تو میرا جو ٹیکسٹ ہوگا یہاں پہ اٹھ کر ادھر آئے اور یہاں سے فاسٹ میں جائے اب اس کے لئے میں کیا کرتا ہوں کہ ہمارے پاس یہاں پہ پہ پوزیشن کو آپ اسے موز سے پکڑ کر اپنے ساتھ میں ٹریک کروگے اور آپ اسے لے جاؤ گے اتنا آگے اور آپ کی یہ جو پوزیشن ہے یہاں پہ ہو چکی ہے کلوز اب ہم اسے سٹارٹ ملاتے ہیں اوکے پہ کلک کرتے ہیں اور ایک مرتبہ اسے پلے کر دیکھتے ہیں تو جیسا ہم نے پلان کیا ویسا جہاں پہ کام ہوا اب ہم اس کا تھوڑا سا اور میک اپ کرتے ہیں کیونکہ آپ کو یہاں ہم نے پہلے بھی دیکھ ویڈیو یہاں پہ آجائے تو ایک مرتبہ ایسے کچھ میں نے کھچری سے پکانے کی کوشش کی مگر ہم اسے پلے کر دیکھتے ہیں کہ ہم ہی کیا ریزلٹ دیتا ہے تو ہم اسے پلے کرتے ہیں سمودھ سل رہا ہے ابھی تک فاسٹ ہوا اور تیزی سے آگے نکل گیا جب کہ ہمارا جو پہلے انیمیشن تھا وہ بلکل سمبل تھا اب میں اس میں تھوڑی سی اور تبدیلی کرتا ہوں ہم پھر سے کلک کرتے ہیں اسے میں یہاں سے کلوز کرتا ہوں سوری لاک کرتا ہوں اور لاک کرنے کے بعد میں چاہتا ہوں کہ جب میرے ویڈیو یہاں پہ آئے تو میرا جو ٹیکسٹ ہے وہ ایسے ہو جائے اور پھر اسے اوکے کرتے ہیں اور آپ کر دیکھتے ہیں یہاں بھی کیا فرق ہوڑ سواب نے دیکھا پہلے ہمارا جو ٹیکسٹ تھا بلکل سیدھا گیا تھا ابھی اس نے یہ چیک کرے ایک بر آگے گیا پیچھ آیا یہاں سے پھر آگے گیا اب یہ کام آپ کسی بھی چیز کے ساتھ میں کر سکتے ہو جیسا کہ ہم اس یہاں سے ہٹا دیتے ہیں اور اب میں آجاتا ہوں ٹرانزشن اور سٹکرز میں آنے کے بعد دیکھتا ہوں شاید میرے پاس میں کچھ بڑا ہو ہم یہاں سے گاڑی کو اٹھا کر رکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کا جو سائز ہے اسے ٹھیک کریں گے اور پہلے کی طرح ہی میں اسے یہاں سے اٹھا کر اپنی ویڈیو سے باہر دے آتا ہوں اور ہمارا یہاں پہ یہ جو ایک ایلیمنٹ ہے آپ کو اسی پر کام کرنے ہے ہمیں اپنے اس ایلیمنٹ پر کام کرنے جس پہ آپ دبل کلک کریں گے بیسکس میں آ جائیں گے ٹرانس 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 اپشن آ چکی ہے اب میں چاہتا ہوں کہ جب میرا ویڈیو یہاں پہ ہو تو اس کی پوزیشن یہی ہونی چاہیے میں نے اسے کر دیا ویڈیو اتنا آگے چلے گا تو میرا جو یہاں پہ ایلمنٹ ہے اسے بھی یہاں سے نکل کر آگے آنا ہے اور میں نے اسے کیا اوکی اب ہم اپنے ویڈیو کو کرتے ہیں یہاں سے پلے تو یہ دیکھیں ہمارا ایک ایلمنٹ تیار ہوا ایسے ہی کارٹوز بنای جاتی ابھی ہم اس میں دوبارہ سے پھر تفدیلی کرتی میں نے اس پہ کلک کیا اور اب اسے میں نے بولا کہ جب میرا ویڈیو یہاں پہ آئے تو ایک مرتبہ یہاں پہ لوگ کرو اور ہم اس کی جو پوزیشن وہ لے جاتے ہیں آگے پھر سے میں بولا جب میرا ایک بار آگے گیا سپیڈ سے گیا پیچھ آیا اور پھر سپیڈ سے آگے نکل گیا یہ دیکھیں ذرا تو ہوا نہ بہترین اسی طریقہ کار سے آپ جہاں پہ چیزیں چاہو ویسے کر سکتے ہو اب اگر آپ چاہتے ہو کہ میں اس کے پیچھے اپنا کار کا ہون لگا دوں وہ بھی لگا سب کے آڈیو میں آوگے اگر آپ یہاں سے کوئی بھی کار کا ساؤنڈ ہوتا ہے اس کے سٹارٹ ہونے کا ساؤنڈ ایسی آپ اس کی پیچھے پیچھے لگا کر اس سے پلے کر کر بھی دیکھ سکتے ہیں تو میں جسٹ آپ لوگوں کو ایک آئیڈیا دے سکتا ہوں باقی اس میں خوبصورتی کیسے لانی ہے آپ اپنے کام کو مزید اچھے سچا کیسے کر سکتے ہو وہ آپ اٹھ بینڈ کرتا ہے تو اس چیپٹر میں اتنا ہی کیونکہ اگر کی فریم انیمیشن کے اوپر بات کرنا چاہئے تو چیپٹر بہت بڑھا ہے اس پر آپ کار کے ایکسیڈن کروانا چاہتے ہیں وہ کیسے ہو سکتا ہے تو ان کو پر میں اگر آپ لوگوں کے مجھے کام نٹس آئیں گے اس چیپٹر میں فیلال اتنا ہی اب ہی موو کرتے ہم اپنے نیچ چیپٹر کی پیدا ہوتی ہے اگر میں اسے کنٹرول بھی کر کٹ کرتا ہوں اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو پان دس سیکنڈ کی بات ہو رہی ہے یہ سپیڈ سے گزر جائے اور میں اپنی ویڈیو کو بی سے کٹ بھی نہ کروں تو میں کیا کروں گا اور یہ سپر کٹ کریں گے اب یا تو آپ اس پہ ڈبل کلک کرو اور ویڈیو میں جاؤ یہاں پہ آپ کو سپیڈ کا option مل جاتا ہے ادھر وائز آپ نے یہاں پہ شارٹ ٹولز بھی رکھے ہو ہوتی ہیں یہاں سے بھی آپ سیم وہ ہی option ملتا ہے سپیڈ کا اب آپ کیا کرتے ہو فاسٹ آتی ہوں گی کہ جہاں پہ بات ہوتی ہوتے اگ دم سے تیزی سے فریم گزرتے ہیں اور پھر ہماری جو ویڈیو ہے وہ نارمل ہو جاتی ہے اب اگر آپ کسی اور طریقے سے سپیڈ کو دیکھنا چاہتے ہوگی اس طریقے سے مجھے مزا نہیں آیا مزا مزا نہیں ہمارے پاس میں یار ایک یہ ویڈیو ہے اور اسے ہم 1920 پہ رکھتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں سے جو امپٹی ٹریک اسے ڈیلیڈ کر دیتے ہیں یہ بہت ہی سمپل سا ویڈیو ہے اب آپ کو میری اس بات کی سمجھ لگے گی کہ میں آپ سے کیا کہنا جار ہوں پہلے ہم کیا کرتے ہیں اس سے ایک مرتبہ اور یہاں پہ رکھتے ہیں نہیں میں آپ کو یہاں سے دوپلیکٹ کر دوبارہ سے دکھاتا ہوں ہم نے اس پر رائٹ کلک کیا کنٹرول ڈی بھی کر سکتے ہیں اور جیسے آپ کا دل چاہے ویسے بھی کر سکتے ہیں اسے میں نے سلیکٹ کیا رائٹ کلک کیا اور یہاں پہ ہمیں بیلا کریئیٹ کمپاؤنڈنگ کلپ تو ویل نمبر ہم نے سے دے دیا اب ہماری یہ ایک فائل بن چکی ہے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کے اوپر سپیڈ ایفیکٹ لے کر آئیں گے دیشے یہ بہت تیزی سے چل رہے اب ہمیں اس میں نووی کی طرح سین دینا ہے تیز چل سلو ہو اور نارمول ہو جائے یہاں پہ آگئے اور ہمارے پاس یہاں پہ آتا ہے ایک اوپشن نارمول کا ہم نے نارمول کر دیا اس وقت ہمارے نارمول سپیڈ ہے اب میں اور ہمارے پاس یہاں پہ ایک آفشن ہے سپیڈ ریمپنگ اب ہم یہاں سے یہ مونٹیج لے لیتے ہیں اور اس پہ کلک کرتے ہیں اب ہم اسے پلے کرتے ہیں اب یہ سلو چلے گا اور بیچ میں یہ فاسٹ ہو جائے گا پھر سے سلو ہوگا بیچ میں پھر سے فاسٹ ہوگا نارمول ہوگا اب سکتے ہیں ہم یہاں دوبارہ سے آئیں گے سپیڈ ریمپنگ میں آ جائیں گے ہمارے پاس یہاں پہ ایک ہے پلے ٹائم اب ہم اس پروپٹی کو چیک کرتے ہیں بھی یہ کا کرتا ہے بہت تیزی سی آیا سلو ہوا اور پھر سے فاسٹ کیا اور ویڈیو ہمارا اس نے اینڈ کیا اب اس کے پیچھے اگر آپ کسی قسم کا میوزک لگاتے ہیں یا کوئی اور اینیمیشن ایڈ کرتے ہیں تو یہ آپ کی ویڈیو کو بہت خوبصورتی دے دیتا ہے تو اس طریقہ کا عرصہ آپ اپنی ویڈیو کو فاسٹ بھی کر سکتے ہیں سلو بھی کر سکتے یہاں پہ ایک تو کیا کیا یہ پہلے فوروڈ تھا اب یہ ریورس ہو چکا ہے جس بھی قسم آپ یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ ہو سکتا ہے ایک اور آپ کے پاس میں آپ پہ فریز کرنے کے لیے دیکھیں یہ فریز فریم آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ سٹارٹ کے جو چار سے پانچ سیکنڈ ہوں گے آپ کو اس فریم کو فریز کر دے گا اور اس کے بعد میں آپ کے ویڈیو کو پلئے کرے گا اس سمپل ویڈیو کے اوپر یہ فریز جو فریم کا آپشن ہے شاید اتنا پتہ مگر جب آپ اپنا کوئی ویڈیو بنا رہے ہوتی ہیں کوئی سنٹر بھی ویڈیو بنا رہے ہوتی ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایک فریم ہے وہ فریز ہو جائے تو تب یہ ویڈیو آپشن ہے ہمیں فائدہ دیتا ہے جیسے میں پھر سے آپ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ہمارا ویڈیو بلے ہے مگر ہمارا جو سٹارٹ کا فریم ہے وہ فریز ہو چکا ہے پھر یہ پھر رہتے ہو آپ کو یونی فارم سپیڈ کا اپشن ملتا ہے یونی فارم سپیڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سپیڈ کو ویسا ہی کر دے گا جیسا کہ نوملی آپ کی سپیڈ تھی یہاں پہ ایک اور چیز آپ لوگ ساتھ میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم کسی بھی ویڈیو کا سپیڈ ہے وہ فاسٹ کرتے ہیں جیسا کہ میں اس کا سپیڈ جو ہے فور ایکس پہ کرتا ہوں تو یہاں پہ آکر آپ کو اس ایک منطبہ رینڈ پریویو کرنا ہوگا سمپل انٹر پہ کلک کریں گے اوکے کرتے ہیں اور ہم ابھی اس پلے کرتے ہیں تو آپ کیا دیکھو گے کہ جو اس میں پہلے جگ محسوس ہو رہے تھے وہ کافی جات تک کام ہو جاتے ہیں اور یہ مینٹین پیچ کیا کرتی ہے میرے پاس میں تو یہ ویڈیو ہے نا اب اگر ہم یہاں پہ اپنا انٹرویو والا ویڈیو لگاتے ہیں اس کے ہم کلک کرتے ہیں اور سپیڈ میں آجاتے ہیں مینٹین پیچ پہ آجاتے ہیں اب جب آپ جس کے پیچے آواز آرہی ہے اگر اس ویڈیو کو آپ یہاں سے پلی کرتے ہیں سپیڈ کرتے ہیں تو ہماری جو پیچ ہوتی ہے وہ تھوڑی سی خراب ہو جاتی ہے تیزی تیزی سے واد کرتا ہے مگر آپ کا جو مینٹین پیچ والا آپشن ہوتا ہے اگر آپ اسے یہاں سے لیبل کر کے رکھتے ہو تو یہ آپ کی آواز کو قدر بہتر کر دیتا آپ کی آواز خراب نہیں ہو پاتی ہے تو اس پورشن میں اتنا ہی اب یہ موو کرتی ہے نیک چپٹر کی طرف سو فرنڈز اس چپٹر میں اب ہم بات کریں گے موشن ٹریکنگ کے حوالے سے جیسے کہ ہمارے پاس میں یہ لیڈی ہے میں ان کے فیس کو ٹریک کر کر اس کے اوپر سینسر لگانا چاہتا ہوں مطلب یہ کہ یہ کریکٹر ہے مگر ہم اس کے اوپر سینسر لگائیں گے اس سے کیا ہوگا اس کا جو فیس ہے یہ ہائیڈ ہو جائے گا تو بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ اپنی ویڈیو کو بلکل سٹارٹ میں نہیں آئی اس پہ کلک کیجئے یہ ٹورز میں رہتے ہوئے آپ کو یہ موشن ٹریک ملتا ہے یہ میں نے آرڈی آن کیا ہوا سا مگر ہم اسے آن کرتے ہیں ہم نے اس آن کیا ہمارے پاس باکس آ چکا ہے اس باکس کا سائز پہ یہ فیس آئے گا اس جگہ کو یہ ٹریک کرتا رہے گا ہمارے یہ کام ہو چکا اوکے پہ کلک کیجئے اب آپ کو یہاں پہ ایک ایلیمنٹ لگانا ہے جیسے کہ آپ ایڈا موزیک کر سکتے ہیں سمپل آپ اس کا جو سائز ہے وہ تھوڑا سا ڈکریز یہ جتنا آپ چاہیں اتنا کر سکتے ہیں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے تو یہ دیکھیں ہمارا یہ جو فیس ہے یہ ہائیڈ ہو چکا ہے کریکٹر جو ہے موو بھی کرے گا مگر ہمارا فیس نظر نہیں آئے گا آپ چاہتے ہو کہ میں اس جگہ پہ اپنی مرضی چیز لگانا چاہتا ہوں تو آپ کے پاس میں یہ جو لیئر ہے آپ اس لیئر کو یہ سے دیلیٹ کر دیں گے اب دوبارہ سے ٹائم لین پہ یہ جو آپ کے پاس کلیپ ہے اس پر کلک کریں گے موشن ٹریکنگ میں آ جائیں گے نن میں رہتے ہوئے لنک کمپیوٹر پہ آ جائیں گے یہاں سے آپ کوئی بھی ایک پکچر کوئی بھی ایسی چیز جو کہ آپ لگانا چاہتے ہیں وہ لگا سکتے ہیں ہمارے پاس میں پکچر آ چکی ہے پکچر کا سائز ہے ہم یہاں سے ڈیکریز کریں گے اور میں اس فیس پہ رکھ دوں گا اب ہم اپنی اس طریقہ ہے سٹیکر میں آ جائیں گے اور ادھر سے کوئی بھی ایموجی اٹھا کر یہاں پہ رکھیں گے اس کا سائز ہے وہ ہم تھوڑا سمال کرتے ہیں اور اٹھا کر اس پہ رکھ دیتے ہیں ہم اس لیئر کو اس کے سائز پہ لے آتے ہیں اب اس پوائنٹ کو اپنے وہ غور سے سمجھ رہے اب یہاں پہ دوبارہ سے اپنی اس ویڈیو کلیپ پہ کلک کریں گے لنک ایلیمنٹ میں آئیں گے 3D ایلیمنٹ پہ کلک کریں گے تو تب ہمارا یہ جو ایلیمنٹ ہے اس کے ساتھ میں لنک ہوگا اب وکی پہ میں کلک کروں گا تو اب ہم اس پلے کرتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے جی ایموجی لگایا ہے وہ اس فیس پہ آ چکا ہے تو اس طریقے کا اپنی ویڈیو کے کسی بھی پورشن کو موشن ٹریکنگ کے ذریعے ہائیڈ کر سکتے ہیں تو اس چپٹر میں اتنا ہی اب ہی موگ کر دیں اپنے نیکس چپٹر کتب یہ اس ویڈیو کا تھرڈ لاس چپٹر ہے جس میں ہم بات کریں گے پین این زوم کے حوالے سے جیسے کہ میرے پاس میں ایک ویڈیو ہے آپ نے ایسی ویڈیو دیکھے ہوں گی جو کہ اس کورنر سے سٹارٹ ہوتی ہیں اور اس سینٹر پورشن میں آکر ہم ایک زوم دیتی ہے اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے آپ جتنے بھی پورشن کو زوم کرنا چاہتے ہو جیسے کہ میں پہلے پانچ سے دس سیکنڈ کی جو ویڈیو ہے اسے زوم میں دکھانا چاہتا ہوں آپ یہاں سے کنٹرول بی کروگے آپ کے پاس میں یہ ایک سمال کلپ آ چکا ہے اب یہاں پہ پہ پاس یہ اپشن ہے آپ اس پر کلک کریں گے سب سے پہلی بات تو یہ آپ پر پر سمپل پر کر رکھیں مطلب یہ کہ آپ پر پاس ایک ایک پورشن آ چکا ہے اب اس ایریا چکا ہے وہ ویسے ہی رہے گا آپ کہتو نہیں مجھے اس قسم کا زوم نہیں چاہیے آپ پھر سے اس پہ آتے ہو پر کلک کرتے ہو یہاں پہ ملتا ہے پین اور سوز اگر آپ اس چیز پہ دیکھو یہ جو میں سینٹر لے دیا ہے یہاں پہ آپ کو ایک گرین اور ریڈ کلر کا کروس نظر آ رہے اگر میں اس پہ کلک کرتا ہوں اب یہ مجھے کیا بتاتا ہے کہ آپ اپنی ویڈیو کو جس بھی سائٹ سے لے کر جانا چاہو اتنے ایریا میں جا کر آپ اسے زوم کروا سکتے ہو اب یہ جو ریڈ کلر کا ہے یہاں پہ لکھا ہوا سٹارٹ مطلب یہ کہ جو ریڈ کلر میں جو بھی سائن ہو سٹارٹ کے لئے ہو گا اور آپ کا جو گرین والا سرکل ہے یہ ہو گا اینڈ پھر سے بتاتا ہوں آپ اپنی ویڈیو کو جس جگہ سے سٹارٹ کرنا چاہو گے زوم کے لئے وہ ایریا ہو لئے کروں گا تو یہ سینٹرل ایریا سے جہاں پہ یہ میرا سرکل ریڈ کلر کا اب یہ یہاں سے سٹارٹ کرے گا اور اس ایریا میں لاکر اسے زوم کرے گا تو ہم اپلائی کرتے ہیں اور اپنی ویڈیو کو پلے کر کے دیکھتے ہیں تو یہ دیکھئے آئی بلیف ہم میری سٹارٹ کا جو چار سے پان سیکنڈ کے ایریا ہے اسے میں دوبارہ سے آپ لوگوں کو زوم کر گئے دکھاتا ہوں ہم نے پہلے اس پورشن کو کٹ لیا ہے اس پہ کلک کیجئے یہاں پہ آپ کو ایک اپشن نظر آتا ہے آپ اسے آلٹ سی سے بھی آسکنے سے کہتے ہیں کروپ اس پہ کلک کیجئے پین این زوم پہ آ جائیں اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میری جو ویڈیو کا حصہ ہے وہ یہاں سینٹر سے سٹارٹ ہو اور اس شگہ پہ آکر زوم کرے یہ جو ریڈ فلاور ہے یہاں پہ آکر زوم کرے تو اس کے لئے بہت آسان طریقہ تک دیا ہے کہ آپ کا جو ویڈیو ہے اس چگہ سے سٹارٹ ہوگا اور اس ایریا میں زوم کرے گا ایسے اوپر کی سائٹ پہ اپلائی پہ کلک کرتے ہیں اوکے کرتے ہیں پلے کرتے ہیں سمجھ گیا میری بات کو ہم ایک مرد پہ پہ سے اسے آپ کو کر دکھاتے ہیں کسی بھی قسم کا کنفیوجن نہ رہے میں پھر سے اس پہ کلک کیا پہ آگیا اب اس چگہ پہ آپ لوگوں کے لیے ایک اور چیز ہے پہ پہ آگئے تو ہمارے پاس یہاں پہ دو ایرول ہیں left to right and right to left مطلب یہ کہ left to right بھی زوم کر سکتے سے سٹارٹ ہو اور اس چگہ پہ آکر انڈ ہو یا پھر ایسے کر دو میرا ویڈیو یہاں سے سٹارٹ ہو اور اس کے تین بھالا جو ایریا ہے یہ دیکھیں تو اس طریقے کا عرصہ آپ جس بھی قسم کا یہاں پہ ایفیکٹ ڈالنا چاہو جس بھی طریقے سے آپ لوگ یہاں پہ زوم کرنا چاہو زوم آؤٹ کرنا چاہو تمام چیزیں کر سکتے ہیں تو اس چپٹر میں اتما ہی اپنے سیکنڈ لاز چپٹر کی طرف فرنڈز یہ اس ویڈیو کا سیکنڈ لاز چپٹر ہے جس میں ہم بات کریں گے ایڈجسٹمنٹ لیئر کے حوالے سے ایڈجسٹمنٹ لیئر کا مطلب یہ ہوتا ہے میرے پاس میں یہ ویڈیو ہے اس کا میں جو تیمپریچر ہے یا پھر چینج کرنا چاہتا ایک ویڈیو یہ ہے اس کا بھی سیم ویسے کلر کرنا جاتا ایک ایک یہ پاس پروجیک میڈیا میں رہتے ہوئے اس صدا پہ ایڈجسٹمنٹ لیئر کا اپشن ملتا ہے سیمپل آپ لوگ اس پہ کلک کرتے ہیں آپ یہ ایڈجسٹمنٹ لیئر مل جاتا ہے اسے ایڈجسٹمنٹ اٹھاؤگے اس کے اوپر رکھو گے اور اسے پکڑ کر جتنا بھی آپ کا ٹائم لائن رہے ہیں یہ دیکھیں میں نے یہ چینج کر دیا جہاں سے اس سے اگر میں تھوڑا سا ٹنٹ کرنا چاہتا ہوں اس کا جو ویبرانس ہے اس سے ہم تھوڑا سا تیز کر دیتے ہیں اور اوکے بھی کلک کر دیتا ہوں اب یہ میرے ویڈیو آپ کو دیکھ 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 ٹائم کو بہت زیادہ بچا لیتی ہے اگر آپ کے پاس یہ پہ 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 کسی بھی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو صرف ایڈجسٹمنٹ لیئر اوپر ڈالیں اس پہ جو بھی اثر کریں گے وہ اپر نیچے شو ہونے لگ جائے گا اور اگر آپ اس ایفیکٹ کو وہاں سے ہٹانا جاتے ہو تو آپ ان کلپس کو ایڈیٹ کرنے کی ضرور نہیں ہے آپ ایڈجسٹمنٹ لیئر پہ کلک کروگے ایڈیٹ کروگے تو جتنا بھی کام ہوا وہ ہوگا وہ 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 ختم ہو جائے گا اب ہمارے پاس میں جو ہے ایک ویڈیو ہے اس کے اوپر میں نے کچھ ٹیکس بھی ڈالا ہو ہے اس میں اٹھا کر آگے تک لے آتا ہوں اور پھر سیم ویڈیو پر رہتے ہوئے میں نے آڈیو کلیم بھی ڈالا ہے اس ہم یہاں سے اٹھا کر اینڈ پہ لے آتے ہیں اور پھر میں آپ لوگ بولا تھا کہ ہمارا جو اینڈ ٹیٹلز ہوتا ہے وہ ہم گلوبل میڈیا میں رکھ لیتے ہوں اسے میں اٹھا کر یہاں پہ لے آتا ہوں آپ کا یہ ویڈیو مکمل بن چکا ہے اب آپ اسے ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہو مطلب یہ کہ اب آپ نے جو بھی ایڈیٹنگ کی ہے وہ فائنل ہو چکی ہے آپ اس ویڈیو پہ جو ماسٹر پیس ہے اسے اپنے پاس میں حاصل کرنا چاہتے ہو تاب کی جب یہ ویڈیو بن جاتی ہے آپ کو اس جگہ پہ رہت ہوئے ایکسپورٹ کو اپشن ملتا ہے سمپل آپ لوگ اس پہ کلک کریں گے اس یقعہ پہ آکر آپ اس کا ABC کوئی بھی جو نیم ہے وہ دے سکتے ہیں آپ کو اپنے کلپ کو save کرنا ہے ٹیکس ٹوپ پہ کرنا ہے یا کسی اور فولڈر میں آگے کرنا ہے آپ یہاں سے وہ کر سکتے ہیں آپ اسے بتاؤ کریں جو بھی آپ کو بسان دو quality میں ریکمینڈ خائر بتاتا ہے میں ریکمینڈ ہی یوز کرتا ہوں اور پھر یہاں پہ ریزولیشن 1920 1920 1080 سب سے بہترین ہے fps 25 یہ بھی ڈھیک ہے اب اس اگر آپ اس کلک کر دوگے تو یہ آپ 60 سیکن کا پوری ویڈیو سے ایک highlight بنا کر دے دے گا وہ بھی اس کے ساتھ ہی ڈاؤن بھی نہیں لیتا ہے یہاں پہ آپ کے کوئر چیز بتاتا چلوں یہ ہم نے mp4 لیا ہے ویڈیو کے لیے اگر آپ کو کسی بھی ویڈیو کا جسٹ آوڈیو لینا ہے تو آپ پہ mp3 کلک کرتے ہیں مجھے اب یہ ویڈیو چاہیے ہے ایکسپورٹ پہ کلک کریں گے اور ہمارا جو ماسٹر ویڈیو ہے ہمارے پر ریڈی ہو کر آ جاتا ہے تو یہ پورشن اس کورس کا لاز شپٹر تھا جہاں پہ ہم نے اپنی ویڈیو کو ایکسپورٹ بھی کیا تو یہاں پہ ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کنفیجن ہے آپ ہمیں کومنٹ کر بتائیں ہم پوری کوشش کریں کہ آپ کس سوالوں کے جواب دے سکیں اور آپ لوگوں کے لئے ایک ویڈیو بھی لے کر آئیں اور جیسا میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ فائیور پہ ویڈیو ایڈیٹنگ کے لئے وہ سی جاب ہیں گیانہ زور پی چارج کر رہے ہیں یہ ٹونٹی نائن تازن پی چارج کر رہے ہیں سیمن تازن کر مطلب کہ جیسا کام ہے ویسا ویسا لوگ پیسہ چارج کرتے ہیں تو اگر لوگوں سوچنا ہے کہ مجھے کام کون دے گا میری نئی پروفائل ہے مجھے آرڈر کیسے ملے گا جہاں میں جتنی بھی لوگ ہیں تو انہوں نے کام بلکل ویسے ہی سٹارٹ کیا تھا جیسے کہ آج آپ لوگ کر رہے ہیں تو اگر آپ لوگوں اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوا ہے اگر کوئی اور ویڈیو بھی چاہتے ہیں اس کے لئے بھی بتائیں تو ملتا نیکس ویڈیو میں مجھے اجازت دیجئے اپنا شکریہ رکھئے ہنستے مسکراتے رہیے خوشیاں بہت شکریہ اللہ حافظ